نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم اینی اسالکا علما نافیا رزکا طویبا و عملا متکبلا آمین سمامی تفسیر سرہ الامران رکو نمبر یارا آیت نمبر ایک سو دو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا کرو اتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ تقویٰ کا مطالبہ اور حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی کس چیز سے ڈر جاؤ اس کی ناراضگی سے اس کے غزب سے اس کی سزا سے اس کی پکڑ سے اس کے انتقام سے اس کے سوال جواب سے اس کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے نامنے عمال ناموں کے کھلنے اور تلنے اور پوچھ گچ سے ڈر جاؤ اور ڈر کے اللہ سے بچ جاؤ پرہیزگاری اختیار کرو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کا یہ حکم سننے کے بعد ہم سب کہیں گے کہ ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں ہم سب کو تو اللہ کا خوف ہے تو اللہ نے آگے وضاحت کر دی کیسے ڈروں حق کا تو قاتے ہی جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ڈرنے ہیں اور اللہ کے تقویٰ کا حق کیا ہے کہ اللہ کا ڈر تمام چیزوں کے ڈر اور خوف پر غالب ہو جائے جیسے مومن پر ایمان کا پیمانہ ہے والذین آمنو اشدہ بلاللہ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہوگی اسی طرح اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پر تمام خوفوں اور ڈر کے اوپر غالب ہوگا اللہ کی ناراضگی کا ڈر اپنے گھر والوں کی ناراضگی کے ڈر سے زیادہ ہونا ہے اپنے رشتداروں کو رازی کرنے کا جو شوق ہے وہ اللہ کو رازی کرنے کا شوق اسے زیادہ ہونا ہے اپنے عزیز و اکارب اور اپنے سہیلیوں کے سوال جواب کا ڈر کم اور اللہ کے حساب کتاب کا ڈر زیادہ یہ حق کا تقاتی ہی ہے اور اللہ نے کہا اس حق کا تقاتی ہی کی حالت میں کیا کرنا وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تقویٰ کی حالت میں رہنا اور تقویٰ کا تقاظہ یہ ہے کہ موت تمہیں اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کے علاوہ کسی اور حالت میں نہ آنے پائے یہ جو آیات یہاں پہ نازل ہوئیں یہ اگر ہم اس کو پچھلی آیات کے ساتھ ریلیٹ کریں تو کل کے سبق کے جو بلکل آخری سیشن میں ہم نے بات کی وہ کیا تھی اللہ سبحانہ تعالی نے مدینہ کی بستی میں مسلمانوں کو ان کا ایک بہت بڑا دشمن یہودی گروہ جن کے دلوں میں حسد اور کینہ اور بغض آ گیا تھا اور وہ مسلمانوں کی دشمنی اور عداوت پر ایسے جم گئے تھے کہ ہر منفی سازش ہر ڈی فیمنگ ٹیکنیک اور مسلمانوں کے اندر ہر قسم کے انتشار اور بگاڑ کو کریئٹ کرنے پر وہ ڈٹ گئے تھے ایسی حالت میں ایک اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کو اندرونی انٹرنل اور بیرونی ایکسٹرنل ہر فتنے فساد انتشار اور بگاڑ سے روکنے کا طریقہ بتایا جا رہے کہ اپنی اسلامی ریاست کو مضبوط محفوظ اور مستحکم کرنے اور دشمن کی چالوں سے بچنے کیلئے کیا کرو کہ ایک تو تم کسی اور سے نہ ڈرو تم صرف اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے سورہ بکرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا لوگوں سے نہ ڈرہ کرو تو مجھ سے ڈرہ کرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کروں اور میں تمہیں ہدایت دوں یہاں پر بھی ایک تو تقویٰ کا اور تقویٰ کا حق کا تکاتی ہی کر کے اس کا مطالبہ اور حکم دیا جا رہے اور ساتھ ہی اسلامی معاشرے کو اندرونی بیرونی ہر قسم کے فتنے فساد انتشار اور دشمنوں کی چالوں سے بچانے کے لئے اگلا نسخہ اللہ کی رسی کو تھام لو اللہ کی رسی کیا ہے حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس سے مراد قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں طریقہ کار لائے عمل سکھا رہے ہیں اسلامی معاشرے کو مضبوط اور مستحکم اور متحد کرنے کے لئے سیسا پلائی دیوار بنانے کے لئے دشمنوں کے خلاف کہ تم اللہ کی رسی قرآن اور حدیث کو تھام لو اور کیسے تھامو اکیلے اکیلے اپنے اپنے گھروں میں اپنے ناظرہ قرآن کا اتمام کرو اپنی تحجد میں قرآن کی تلاوت کرو اور خود بھی پڑھو یا رمضان میں قرآن کی تکمیل کرو اکیلے اکیلے نہیں جمیعاں سب مل کر قرآن اور حدیث کی رسی کو تھام لو یہ بالکل وہ محول ہے کہ ایک شخص قرآن کو تھامتا ہے اس کو پکڑتا ہے اس کے حقامات کو سمجھتا ہے اس کا رسی کا اگلا صدرہ دوسرے اپنے عزیز اور اپنے بھائی مہن کو پکڑاتا ہے وہ اس کو پکڑاتا اور یوں پورا اسلامی معاشرہ جو ہے وہ ایک رسی میں پرو کر مسلمان کیا بن جاتے ہیں امت مسلمہ متخد متفق ہو جاتی ہے اور ایک رسی میں پروئے ویدانوں کی طرح بنیان مرسوس اور سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہے اللہ نے فرمایا وَا تَسَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا سب مل کر قرآن اور حدیث کی رسی کو تھامو اور تھام کے کیا کرو اُوَلَا تَفَرْ رَكُو فرقے نہ بن جانا گروہ نہ بن جانا جماعتیں نہ بن جانا دھڑے نہ بن جانا مسلک پرستی اور فرقہ واریت کا شکار نہ ہو جانا اللہ سبحانہ تعالی نے یہ نسخہ سکھایا لائے عمل بتایا اور پھر اس نسخے کی برکات اور فیوز ایک معاشرے میں جو نظر آئیں تھی اس کی مثال بتائی اللہ کیا اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیئے اور اس کے فضل اور قرم سے تم بھائی بھائی بن گئے تم آگ سے بھرے وے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے اس نے تمہیں بچا لیا اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید ہے کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاک کا سیدھا راستہ نظر آ جائے ایک اسلامی ریاست اور معاشرے کے لیے اس کے استحقام اور اس کی حفاظت کے لیے فلاک کا نسخہ بتا کر اس کی مثال دے کر کہ ایک معاشرے کے اندر جب یہ لائے عمل لوگوں نے اللہ کی رسی تھامی تھی تو کیسے ان کے مسائل کا خلق ہو گیا تھا اللہ بتا رہے کہ یاد کرو کہ تم لوگ آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے اور اللہ نے تمہارے دل جوڑ دی کونسا آگ کا گھڑا تھا اور کونسے لوگ آگ کے کنارے پر کھڑے تھے اس مثال سے کیا مراد ہے مدینہ کی بستی قبل از اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کے نور کے پہنچنے سے پہلے مدینہ کی بستی کا حال کیا تھا اور سر خزرج کے دو مشرق قبیلے یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور جانی دشمن تھے اور حال کیا تھا وہ میں نے آپ کو سورہ بکرہ میں بھی بتایا کہ دو سو سال پرانی ایک جنگ بواز کا سلسلہ جاری تھا یہ ان کے دس مارتے تھے وہ سو مارتے تھے اور خزاروں کی تعداد میں قتل کا سستر اور جنگ کا سلسلہ جاری تھا لیکن پھر یہ سب ختم کیسے ہوا یہ آگ کا شولہ جنگ کے شولے بجھے کیسے نبی محربان کی تعلیمات جب مکہ سے مدینہ تک پہنچیں اتر کے حرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لیا یہ کیا تھا نسخہ کیمیا جو بتایا گیا نا قبائل کو شیر و شقر کرنے والا مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و خدیث کی تعلیمات تھی کہ جب آسر خزرج تک پہنچی تھی تو یہ بھائی بھائی بن گئے تھے وہ نفرتیں وہ اداوتیں ختم ہو گئی تھی وہ جنگ کے آگ کے شولے بجھ گئے تھے اور ان کے اندر محبتیں قائم ہو گئی تھی یہ واتہ سمو بھی خبل اللہ کی جمعیہ کی برکات اور فیوز تھی مدینہ کی بستی میں جو جنگ بواز کے شولے بجھ گئے تھے اور پھر ان کے دل اتنے محبتوں سے مالا مال ہو گئے تھے اور ان کے دل آپس بھی اتنے جوڑ گئے تھے کہ صرف ان کی اپنی باہمی جنگی نہیں رکی تھی انہوں نے تو کھلے دلوں سے کھلی باہوں کے ساتھ مکہ والوں کو مظلوموں کو بھی بلا لیا تھا آجاؤ اگر مکہ والے مشرق تمہیں ستاتے ہیں تو تم مدینہ آجاؤ اور پھر مہاجرین مکہ جب مدینہ آئے تھے تو زمین اور آسمان نے جو روداد اور جو محاخات مدینہ کی مثال دیکھی وہ شاید کبھی کسی روح زمین پر وہ مثال رکھ بھی نہ ہوئی ہو محاخات مدینہ کی جو بھائی چارے مدینہ کی جو نمونہ ہے وہ واتصمو بحبل اللہ کی جمعیہ کا ریزلٹ اور نتیجہ ہے گھار بانٹ لیے تھے سخن بانٹ لیے تھے آنگن بانٹ لیے تھے باغ بانٹ لیے تھے کاروبار اور تجارتیں بانٹ لیتی اتنی محبت یہ ہے برکت اور فیوز واتصمو بحبل اللہ کی جمعیہ ولا تفرقوں کی جو پہلے مدینہ میں نظر آئی اور پھر مہاجرین مدینہ کے درمیان مہاجرین مکہ کے ساتھ معاخات کی شکل میں نظر آئی اور اللہ کا قرآن میں طریقہ ہے کہ اللہ صرف لائے عمل نہیں بتاتا اس لائے عمل کے عملی نمونے بھی دکھاتا ہے جو پریکٹیکل ریزلٹس اس کو امپلیمنٹ کرنے سے مرتب ہوئے اس کی اگزامپلز بھی دکھاتا ہے اور پھر صرف یہ نہیں کہہ لیتا کہ جاؤ یہ تمہارا حال ہے جاؤ اس پر امپلیمنٹ کرو اللہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے کہ یہ لوگوں کو اپنے معاشرے اور ملک اور ملد کے لوگوں کو تم قرآن و حدیث کی رسی میں کیسے پر ہوگی یہ آسان کام نہیں ہے یہ مشکل کام ہے تو اس کے لیے پھر ایک چار نکاتی ایجنڈا اللہ نے آگے بتا دیا اللہ نے کہا کہ یہ واتہ سمو بی حبل اللہ ہی جمعیہ والا تفرکو کرنے کیلئے کیا کرو تم میں ایک گروہ بن جانا چاہیے ایک امت ایک جماعت بن جانی چاہیے گروپ اف پیپل بن جاؤ یہ کام مشکل ہے آسان اور سہل نہیں ہے ایک اکیلہ ہوتا ہے دو یارہ ہوتے ہیں تین سو یارہ ہو جاتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا کیا ہے ید اللہ فوق الجماعت کہ اللہ کا ہاتھ تو جماعت کے اوپر ہوتا ہے گروپ اف پیپل جو اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاد کے لیے نکل کے ایک جماعت بن جاتے اس پر اللہ کا ہاتھ اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد اور محافظت اور نگرانی شاملے خال ہو جاتی اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید فرمائی تھی جماعت سے جڑے رہو جماعت سے جڑے رہو کیوں کیونکہ ریور سے ہٹا ہوا بکرا ریور سے ہٹیوی بکری جو ہے اسی پر بھیڑیا سب سے زیادہ پہلے خاملہ کرتا ہے یہ بھیڑیا کون ہے یہ شیطان ہے اور یہ بکری کون ہے جو اجتماعیت سے مسلمان الگ ہو کے کٹ جاتا ہے اللہ ہم اجتماعیت کے ساتھ اور ایسی تنظیموں کے ساتھ جڑنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نے فرمایا کہ تم ایک جماعت بن جاؤ اللہ کا ہاتھ اللہ کی رحمت کا ہاتھ تمہارے اوپر ہوگا اور جماعت بن کے دوسرا کام کیا کرو یدعونا الالخیر لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دو ان کو بتاؤ ہم نے اللہ کی رسی کو قرآن کو حدیث کی تعلیمات کو سنے سمدھائے پڑھا پڑھایا اس کو اپنی زندگی میں رائج کی ہے اور ہم اور ہمارے گھر اس کے نور سے منور ہوگئے ہمیں بڑی خیر ملی ہے ہمیں بڑی برکتیں ملی ہیں ہمارے گھروں میں ہمارے سینوں میں بڑا آمن اور سکون آگیا آجو تم بھی اس خیر کو سمیٹ لوں لوگوں کو یدعونا الالخیر لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دو اور تیسرا کام جب یہ لوگ خیر کے حریص بن کے تمہاری طرف آئیں تو کیا کرنا اس وقت دین کے ٹھیکے دار بن کے اپنے بڑے بڑے علم کے تقبر اور گھومنڈ میں آ کے ان کی تنقیت نہ کرنا ان کی اوپر نفاق اور کفر کے فتوے نہ صادر کرنا ان کی اوپر اپنا علمی گھومنڈ نہ ثابت کرنا کیا کرنا یا عمرونا بالمعروف ان کو بھلی چنگی باتیں بتانا ان کو خیر کی باتیں حسن اخلاق کی باتیں حسن معاملات کی باتیں حقوق علباد کے طریقے پاکی اور طہارت کے طریقے بتانا تاکہ ان کے دل ان کے جسم ان کے اخلاق ان کے معاملات کے اندر خسن اور جو ہے بہترین انداز پیتا ہو جائیں اور پھر جب وہ تم سے جھڑ جائیں گے تمہاری جماعت کا حصہ بن جائیں گے ان کے اندر معروف اور بھلی چنگی اچھی چیزیں رائج ہو جائیں گی تو پھر پھر ان کی جو برائیاں ہیں ان کی بداخلہ کی ہیں جو کچھ غلط قائد ہیں پھر آخری مرحلے پر ان کی منکرات کو نکال دینا بہت خوبصورت طریقہ ہے بہترین لائے عمل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اسلامی معاشرے کے اندر فتنہ فساد بگاڑ انتشار چاہے اندرونی ہے چاہے بیرونی ہے چاہے دشمن کی طرف چاہے معاشرے کے اندر منافقانہ انصر کی طرف سے اس کے توڑ کا بہترین طریقہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی شکل میں بتایا اور پھر آگے سے کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کا انجام بھی بتا دیا کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے یعنی جنہوں نے ولا تفرقوں کے حکم کی اطاعت نے کی اور کلی کلی وضاحت پا لینے کے بعد بھی اختلافات میں مبتلا ہوئے جنہوں نے روش اختیار کی ہے وہ اس روز سخت سزا پائیں گے جبکہ کچھ لوگ سرخ روخ ہوں گے اللہ ہمیں ان میں بنا دینا اور کچھ لوگوں کا مو کالا ہوگا اللہمہ لا تجلنا منہم جن کا مو کالا ہوگا یہ کون سے تھے جنہوں نے یہ کام یہ چار نکاتی اجنڈا اپنی زندگی میں رائج نہیں کیا تھا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا اچھا تو اب اس قفران نعمت کے سلے میں عذاب کا مزہ چکھو رہے وہ لوگ کے جن کے چہرے روشن ہوں گے یہ کون تھے جو اپنے معاشرے میں وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا وَلَا تَفْرُقُوا کے لیے جماعت کے ساتھ جڑے تھے یَدُونَا الْخَيْرِ کر کے یَا مَرُونَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرِ کا کام سر انجام دیتے تھے ان کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامنے رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں آیت نمبر 110 رکوع نمبر 12 میں پھر آگے امت مسلمہ کو مخاطب کر کے ایک بڑا پیارا سا تاج رکھا گیا کنتم خیرہ امتیں now you are the best group of people اب تم بہترین امت ہو یہ تاج الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرے آپ کے امت کے ایک ایک کے سر پہ رکھا جا رہے ہیں کچھ ایسے خوشی سی نہیں ہو رہی کچھ تھوڑا فخر سا بھی نہیں محسوس ہوتا کہ ہم ہم the best امت خیرہ امتیں کا تاج رکھ دیا اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر لیکن ساتھی اتنی بڑی عزت اور اتنا بڑا درجہ بلند کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تم خیرین امتیں پتہ کیوں ہو تم بہترین امت خیرہ امتیں پتہ کیوں ہو اخرجت لے ناس تمہیں اپنی ذات کے لیے تو بنایا ہی نہیں گیا تھا تمہیں اپنی ذات کے لیے کہ تم اپنے جوڑے بناتے رہو اپنے ہیئر سٹائل سجاتے رہو اپنے چیروں کو خوبصورت بناتے رہو اپنے گھروں کو بناتے بھرتے سجاتے دکھاتے رہو اپنی گاڑیوں کے موڈل موبائلوں کے موڈل بدلتے رہو نہیں تمہیں اپنی زندگی کے لیے خود پسند زندگی اور خود غرزانہ زندگی کے لیے تو بنایا نہیں گیا تھا تم تو ہوئی پبلک پراپٹی اخرجت لے ناس تمہیں تو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا اور لوگوں کے لیے بنا کر کس دی ہے تمہیں کیوں لانچ کیا گیا تھا کہ تم لوگوں میں کیا کرو تم لوگوں کو بھلائی اور نیکی اور خدا کے دین کے عقامات بتاؤ گے اور ان کو برائیوں سے رکھو گے وَتُومِنُونَ بِاللَّا اور پھر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے اور لوگوں کو ایمان کی طرف مائل اور قائل کرو گے یہ وہ فریضہ دین ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ خیر عمتن کا لقب دیئے گئے عمر بِالماروف یعنی نیکیوں کی باتیں بتانا بھلائی اور خیر کی باتیں اور پرچار کرنا برائیوں سے روکنا منکرات سے روکنا ہر غلط ناپسندیدہ اللہ کے حرام اور گناہ کے کام سے روکنا یہ ہے عمر بِالماروف اور نہیں عمر منکر آپ کو بتاؤں یہ معاشرے کی صفائی کا کام ہے یہ معاشرے ایک محول ایک قوم ایک ملت کی صفائی کا کام ہے اور صفائی بہت اہم ہے اتحور و شطر و لیمان تحارت و نصف و ایمان اور اگر آپ اپنے اٹھ گٹ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے تو صفائی کا بہترین انتظام مرتب کیا پھوری کائنات میں اگر ہم دیکھیں تو آب و ہوا اور محول گندہ ہو جاتے تو بارش پرستی اور پھر اس کو صاف کر دیتی ہے اگر ایک کوئی جانور زمین پر مر جاتا ہے تو زمین کو اس گندے جانور کی کسافت سے بچانے کیلئے فوراں جو ہیں وہ چیلیں وہ گدیں وہ اس کے وینجرز وہ حشرات الارض آتے ہیں کیڑے مکوڑے اور زمین کو صاف کر دیتے ہیں اس گندے اس کی جسم کی علاج سے ہمارے جسم کے اندر صفائی کا کتنا اتمام اللہ سبحانہ تعالی نے کیا ہماری آنکھ کے اندر کوئی گرد و غبار کوئی مٹی کا ذرہ چلا جاتا ہے فوراں وہ آنسوں کے وہ وارٹر ورکس چلتے ہیں اور وہ مٹی کا جو ذرہ ہے وہ آنکھوں سے صاف ہو جاتا ہے ناکھ میں کچھ چلا جائے تو چھینک آ جاتی ہے حلق میں کچھ چلا جائے تو خانسی آ جاتی ہے کٹ لگ جاتا ہے جہاں پہ تو جرسیم جہاں سے اندر جانے ہے وہاں سے بہتاوہ خون آتے اور وہ ساری گندگی اور جرسیم کو دھوڑ ڈالتے ہیں ہمارے جسم کے اندر ہماری کائنات کے اندر اس قرعہ عرض کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے کلیننگ آپ کا اور صفائی کا کتنا اتمام کی ہے اور پھر چھوڑ دیجی اپنے گھروں میں دیکھیں ہمارے گھروں میں صفائی کا کتنا اتمام ہے گھر میں جب تک ایک دفعہ صفائی نہیں ہو جاتی ہم خواتین کو تو خاص طور پر سکون ہی نہیں آتا آپ کو بہت دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا آپ لوگوں کو قرآن کلاس کی دعوت دیتے ہیں حدیث کلاس کی دعوت دیتے ہیں ماننگ سیشنز کی دعوت دیتے ہیں تو خواتین کا بنیادی تو اب نہیں اس وقت تو ہماری ماسیاں آتی ہیں صفائی کا وقت ہوتا ہے ہم گھر سے نکل نہیں سکتے اور کچن کو کتنی دفعہ صاف کرتے ہیں پتہ نہیں میرا خیالے کم از کم تین چار دفعہ تو ہمارا کچن صاف ہوتا ہے تو جب نہ یہ معاشرہ نہ یہ محول نہ میرا گھر نہ میرا کچن صفائی کے بغیر چل سکتا ہے تو کیا معاشرہ ایک سوسائٹی یہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے کام کے بغیر سروائیو کر سکتی ہے اور فلارش اور پراسپر کر سکتی ہے اور ترقی اور کامیابی سے ہم کنار ہو سکتی ہے ہرگز نہیں اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ جب ظلم کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو اپنی زبان سے روکو اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا محسوس کرو اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اللہ ہمیں اس کمزور ترین درجہ سے بچائے اور اس کمزور ترین درجہ پر رہنے کا کوئی پتہ نہیں اس کے بعد کہاں پاؤں سلپ کرے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایمان ختم ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے وان فرمایا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اس کا ہاتھ نہیں تھامیں گے یعنی ظلم ہو رہے زیادتی ہو رہی اللہ کی نافرمانی سرکشیاں غدود سے تجاوز غرام کا ارتکا کلم کھلا ہو رہے جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اس کا ہاتھ نہیں تھامیں گے اللہ انہیں عام عذاب دے گا یعنی گھن گے ہوں سب پس چائے گا پھر صرف روکنے والے اور نہ روکنے والے نہیں پھر سب پس چائیں گے کیا خیال ہے صحابہ سب کا قصہ بھول گئے کچھ مچھلیاں پکڑتے تھے کچھ روکتے نہیں تھے اور کچھ روکتے تھے کون کونوں کے رادتان خاصین بن گیا تھا جو مچھلیاں پکڑتے تھے وہ بھی بندر اور خنزیر بندر ظلیل اور رسوہ کیے گئے تھے اور جو روکتے نہیں تھے وہ بھی کیے گئے تھے یہ ہے کہ تمہیں اللہ عام عذاب دے گا اور پھر وہ حدیث تو ایسے جیسے ذہنوں میں گاڑ لیجئے رچ بس جائے ہمارے ذہنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالی ان پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو ان میں سے بدترین اللہ ان میں ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو ان میں سے بدترین ہوں گے وہ ان کو سزائیں دیں گے وہ ان کو عذیتیں دیں گے اور قوم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی وہ لوگ دعائیں کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی یہ آج میرے اور آپ کے معاشرے کا حال ہے ہم اللہ کی نافرمانیوں کو بے ہیائیوں کو فہاشی کو اوریانی کو ہم رشوت کو بیمانی دھوکے فراڈ غصب غبن کو دیکھتے ہیں اور حضم کر لیتے ہیں ابزوب کر لیتے ہیں اٹھتے نہیں ہیں کوشش نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کو روکنے کی تو بس پھر ایسے حکمران ہیں the worst group of people اور پھر وہ کیسے عذیتیں دے رہے ہیں ہماری بجلی ہماری گیس ہماری مہنگائی ہماری انفلیشن ہمارے اس تمام مسائل جو ہم بھگت رہے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ معاشر میں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی کمی کا انجام ہے جو میں اور آپ بحثیت قوم بھگت رہے ہیں آج ہم قرآن پڑھنے والے لوگ بھی بہت سے قرآن پڑھنے والے اور قرآن سے جڑے وے لوگ اور دینی گھرانوں کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ کام جو ہے کچھ علماء اکرام کا ہے اور کچھ مبلغین قرآن اور کچھ دعائیں قرآن کا کام ہے کہ وہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کریں گے میں آپ کو بتاؤ نہیں یہ ہر ایک کا کام ہے خیرہ امت ان میں سے ایک ایک امت کے فرد کا کام ہے سب کے کرنے کا کام ہے یہ کچھ مخصوص گروہ کے کرنے کا کام نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر کچھ دیندار لوگ آج ہمارے معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رہیں گے اپنی کھڑکیاں دروازے بند کر لیں گے اپنے گھروں کا محول دین کے مطابق بنا لیں گے دیندار سا محول اپنے گھر کے اندر کر لیں گے اور ہم بچ جائیں گے تو کیا یہ پوسیبل ہے اب کر لیجئے ہزار اپنی کھڑکیاں اور بند اپنے دروازے لیکن کیا یہ شیطان کے سارے چیلے وہ اپنی سواریاں انٹرنیٹ اور موبائل اور کیبل کے ذریعے ہمارے گھروں میں نہیں آ رہے ڈاٹ نہیں لگا رہے حملے نہیں کر رہے اپنے الیگیٹر کلاوس جو ہیں وہ کھول کے ہمارے بچوں کو وہ جبڑے کھول کے نگلنے کے لیے منتظر نہیں ہے اور پھر ہمارے اہلے خانہ ہماری جوان بیٹیاں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں ہمارے بیٹے ہمارے شوہر ان گلیوں کچھوں میں سے گزرتے کیا ان کی ایمان ان کی عزت ان کی حیاء اور عبرو خطرے میں نہیں ہے یہ کچھ افراد کے کرنے کا کام نہیں ہے یہ معاشے میں سب کے کرنے کا کام ہے میں کئی دفعہ یہ بات مثال سے سمجھاتی ہوں کہ آپ سوچیں کہ اگر ایک محلے کے اندر یا ایک کالنی کے اندر سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو ساف کر کے کورا کرکٹ باہر کی گلیوں میں پھینک دیں گے اور گلیوں کی صفائی کا فکر کورا کرے گا تو کیا ہوگا فوراں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس کورے کے دھیر کے اوپر مکھیاں مچر بہت سے ہشرات اور بیماریاں ملیریاز اور ٹائفوائز اور انٹیرکس کیا صرف ان گھروں میں آئیں گی جنہوں نے کورا پھینکا تھا نہیں ساری بستی کو وہ لپیٹ پہ لے لیں گی وہ واقعات ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کا واقعہ سنایا کہ کچھ لوگ تھے انہیں بحری جہاز پر سفر کے لیے چڑھنا تھا اور قرآن اندازی کی گئی اور قرآن اندازی کی روح سے کوئی اپر ڈیک پر اور کوئی لور ڈیک پر لور ڈیک آپ کو بتا ہے نا کہ جہاز کا جو سمندری جہاز کا نیچے والا ڈیک ہوتا ہے اس میں نیچے پانی کے نیچے ہوتا ہے اور اس میں ہوا وغیرہ نہیں آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اوپر والے درجے پڑتے کچھ نیچے والے درجے پڑتے اور نیچے والے درجے کے جو لوگ تھے لور ڈیک کے ان کے پاس چونکہ پانی نہیں تھا تو ان کو پانی لینے کیلئے بار بار اوپر والے لوگوں کے پاس آنا پڑتا تھا جس سے وہ لوگ تنگ ہوتے تھے جب ایسے ہوتا تھا تو پھر وہ نیچے درجے کے لوگ ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم سراخ کر کے جہاز میں نیچے سے خود ہی پانی لے لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر اس حال میں اوپر والے اور نیچے رہے کے اندر بے خیائی کے نقب لگانے والے اوریانی فہاشی کے نقب لگانے والے باطل طریقے سے مال کھانے کا نقب لگانے والے سب کے ہاتھ روکنے ضروری ہیں ونہ جیسے آج ہم غرق ہیں ہم ڈوب رہے ہیں ہم غوتے کھا رہے ہیں سمندر بے خیائی کے سمندر کے اندر وہ خال جس کو ہم بھوکت رہیں اور یہی وہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں پیغام دیا کہ ہر ہر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کو حکمت سے محبت سے خیر خواہی سے اور دانائی کے ساتھ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ہے اللہ فرماتے ہیں تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ اہل ایمان یہ اہل کتاب بھی مان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے مگر ان میں سے تو بیستر افراد نہ فرمان ہیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں یہ اگر تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹ دکھا دیں گے پھر اے ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی اللہ آج ہمارے دشمنوں کو ایسا ہی کر دے اللہ ان کو پیٹ پھیرنے پر مجبور کر دے اللہ ان کو بے بس کر دے اللہ ان کو کہیں سے مدد نہ ملے یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انہوں نے پیغمبروں کو نہاق قتل کیا یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام تھا مگر سارے اہل کتاب تو یہ اقصہ نہیں جہاں اچھا ایلیمنٹ ہے اللہ اس کی قدردانی بھی کر رہے ان میں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں راتوں کو اللہ کی آیات پڑتے ہیں اس کے آگے سجدہ ریس ہوتے ہیں اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں ان کے اندر بھی جو اچھے ایلیمنٹ کا اللہ قدردانی کر رہے ہیں ان کی بھی ایک صفت کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں بھلائی کے کاموں میں سرگر میں عمل رہتے ہیں یہ سوالے لوگ ہیں جو نیکی بھی یہ کریں گے بیزگاروں کو خوب جانتا ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں نہ ان کو ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد وہ تو آگ میں جانے والے ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رکھیں گے اللہمہ اجرنا من النار جو کچھ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کسی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا وہ اسے برباد کر کے رکھ دے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا در حقیقت وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر راز بھید اور سیکرٹس مسلمانوں کے علاوہ یہود حسائیوں اور نصارہ سے سیکرٹس اور شیئرنگ کا جو ہے وہ ممانیت کی گئے یا ولایت کی ممانیت کی جاری ہے کہ جو نون مسلمز ہیں وہ یہودی ہیں وہ عیسائی ہیں ان کے ساتھ تم اپنے سیکرٹس اپنے راز و نیاز بھیج شیئر نہ کرو اور پھر آگے وجہ بتائی جاری ہے کیوں وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چھوکتے تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچتے وہ ان کو محبوب ہے ان کے دل کا بغض ان کے موہ سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ شدید تا رہے آگے سے اللہ بتا رہے ہم نے تمہیں ساف ساف ادایات دے دی ہیں اگر تم اکل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے تم تو ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے مسلمان ان واقعی یہ خود اور عیسائیوں سے محبت اس حوالے سے کرتے ہیں کہ محبت کا ایک پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے اس کو ہم کاپی کرتے ہم اس کو فالو کرتے آپ اگر دیکھیں ہمارے کھانے ہمارے پینے ہمارے لباس ہمارے تہوار ہماری شادیاں بیا یہ سب کیا ہے یہ محبت کا انداز نہیں ہے یہ خود اور عیسائیوں کا سارا کچھ ہمارے معاشرے میں رائے جائے اللہ فرماتے تم ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے کبھی آپ نے عیسائیوں کو اور جیوز کو بھی مسلمانوں کی کوئی رسومات اور طریقے سیکھتے دیکھائیں کبھی بھی نہیں اللہ کہتے ہیں وہ تم سے محبت نہیں کرتے حالانکہ تم تو تمام آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہو جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب کو مان دیا ہے مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیز و غصب کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں ان سے کہہ دو اپنے غصے میں آپ جل مرو اللہ دلوں کے چھپے ویراز تک جانتا ہے تمہارا بھیلا ہوتا ہے تو انہیں برا معلوم ہوتا ہے تم پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں ایک بہت بڑے سے دشمن سے وان کیا کیا اور آپ کو پتہ ہے جب کسی کو پتہ چلے کہ اتنا چالباز اتنا مکار اتنا بڑا طاقتور دشمن ہے ایک خوف اور ایک حیبت کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کیفیت میں پھر اللہ آکے تسلی دے رہے اللہ فرما رہے مگر ان کی یہ جو دشمن جس کی چالوں کا بتایا جا رہے ہیں ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہوگی بس شرطے کہ تم کیا کرو ان تاثبیرو و تتکو لا يزرکم قید خمشیہ تم اگر دو کاموں پر جمع رہو کے نا کہ تم سبر کرو گے اور تم تقوی کرو گے تو جو اتنا بڑا دشمن ہائلائٹ کر کے بتایا گیا ہے وہ اس کی چال تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی بڑے بڑے دشمنوں کی بڑے بڑے مکر کے جالوں سے بچنے کے دو نسخے سبر کرنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو تھامنا اللہ کی زمین پر اللہ کی دین کی حاقمیت کو قائم کرنا تم پر بڑی بڑی الیگیشنز لگیں بڑے بڑے تم پر دھمکیاں ہیں لیکن گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا ٹینشن اور انگزائیٹی کا شکار نہیں ہونا نفس کو روکے رکھنا اور اللہ کی اطاعت پر جمع رہنا سبر کرنا دوسری قوموں سے دشمنوں سے نہ ڈرنا اللہ سے ڈرنا دون اس کے سبر کرنا اور تقویٰ کرنا ان کی بڑی بڑی چالیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی کیوں کیونکہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا اللہ اس پر حافی ہے اب اس کے بعد سورہ علمران کے بارویں رکو سے لے کر تیسویں رکو یہ کلام کا وہ سلسلہ ہے جو غزوہ اخد کے تبصرے کے حوالے سے نازل ہوا غزوہ اخد کی روداد ہوئی اس کے بعد اس پر تبصرہ کیا گیا مسلمانوں کو جو نقصان آیا تھا اس کی وجوہات اس کی تسلیہ اس کی ساری حکمتیں سمجھائی گئیں ہمارے طریقہ کار ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ چاہے وہ غزوے کا واقعہ ہے یا کوئی بھی خیات طیبہ تاکہ کسی واقعہ کے حوالے سے قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں تو ہم پہلے اس واقعے کی روداد کو ڈسکس کر لیتے ہیں میں آپ کو وہ واقعہ سنا دیتی ہوں تاکہ اس واقعے کو سننے سمجھنے اور جاننے کے بعد ہم وہ آیات پڑھتے ہیں تو پھر آیات کا معاینی اور مفہوم بہت آسانی سے سمجھ آتا چلا جاتا ہے اور میں جب ہمیشہ میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کچھ غزوات کے واقعات یا تاریخ اسلام کا قصہ سناتی ہوں تو سارے کے سارے ایونٹس مختصرن اتنی دفعہ ریپیٹ ہو جائیں کہ یہ ہمارے ذہن نشین ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت میں پہلے خاموش تعاوت پھر الانیہ تعاوت پہلے انکار پھر مزاق اور استہزہ اور کرٹیسزم اس کے بعد مار پیٹ پرسیکیوشن اور ٹارچر کے سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر تیرہ سن نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کے پہلے سال ہجرت سے پہلے تو قفو آئی دیا کم قتال سے ہاتھ روکنے کا حکم تھا لیکن ہجرت کے بعد پہلے سال پہلے اجازت بدر یوم الفرقان مسلمانوں کی بہت بڑی فتح وہ تین سو تیرہ کی مٹھی بھر جماعت انشاءاللہ آگے سورہ انفال میں آئے گا واقعہ ایک ہزار کی مشرقین مکہ کے اتنے بڑے لشکر پر غالے بائی ستر ان کے خلاق ہوئے اور ستر ان کے قیدی ہوئے یوم الفرقان کے اس زخم کے بعد وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے ابو سفیان نے اعلان کر دیا ابو سفیان نے کیونکہ ابو جہل تو مارا گیا تھا بدر میں ابو سفیان نے یہ اعلان کر دیا کہ اب آئندہ پورے کا پورا سال ہمیں ہمارے سودی کاروبار سے جتنا منافع ہوگا وہ سارے کا سارا ہم مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے جمع کریں گے یعنی کوئی اپنا اپنا سودی منافع نہیں لے گا سب جنگ کی تیاری کے لیے جمع کیا جائے گا پھر رضاکارانہ طور پر مشکین مکہ کے اردگر جو دوسرے قبائل تھے مشک ان کو بھی جنگ کی طرف ابھارا گیا اور ان کو مائل کیا گیا اور اس کے لیے مشکین مکہ نے بڑے شولہ بیان قسم کے شاعر اور ان کو بیان کرنے والے افراد جو ہیں وہ منتخب کیے جو ان کو اپنے دین جو ہے ابراہیمی دین پر حمیت پر اپنی قومی حمیت پر ان کو ابھارا گیا یہ ساری سرگرمیاں جو ہیں وہ پورا ایک سال جاری رہی اور پھر فائنلی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابو سفیان جو ہے وہ تقریبا تین ہزار کا لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے حملے کا ارادے کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ بدر کے بعد جو قسن سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا انشاءاللہ روداد آئے گی جو حضرت عباس کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا اور وہ ایمان قبول کر چکے تھے مکہ تو چلے گئے تھے لیکن مکہ والوں سے انہوں نے اپنا دین چھپا رکھا تھا تو گویا انہوں نے خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہنچا دی کہ ابو صفیان جو ہے وہ لشکر کی تیاری کر کے حملے کا ارادہ رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ کا طریقہ ہمیشہ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ مشاورت کرتے تھے آپ نے صحابہ اکرام کو مشاورت کیلئے بلائے اور مشاورت سے پہلے آپ نے اپنا خواب بتایا خواب یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھا کہ ایک جنگ ہے اور اس میں میرا ایک میڈھا جو ہے اس کو خلاق کر دیا گیا ہے میری تلوار میں دندانے پڑ گئے ہیں اور میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں ڈال دی ہے آپ نے بتایا کہ میڈھے سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ایک بہت بڑی جماعت شہید کو جائے گی اس کے باوجود وہ سرفروش میدان جنگ میں آپ کے ساتھ چل پڑے تھے اور دلوار میں دندانے سے مراد یہ ہے کہ میرے اپنے گھر آنے کا ایک میرا بہت قریبی اور میرا ایک عزیز رشتدار شہید ہوگا یہ کون ہے شہید احد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشن کو ہی خبر میں آپ کو دی گئی اور پھر مدینہ کی بستی وہ ہاتھ جس نے محفوظ ہوا تھا وہ مدینہ کی بستی جو مسلمانوں کو حفاظت کا ذریعہ بنی آپ نے اس کے بعد مشاورت کی تو صحابہ میں سے سب سے بڑھ کے حضرت حمزہ رضی اللہ نے نے اگریسیولی یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہم بزدلوں کی طرح مدینہ رہ کے جنگ نہیں کریں گے اور حضرت حمزہ رضی اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ خدا کی قسم نہ میں کھاؤں گا نہ میں پیوں گا جس وقت تک آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر بہادروں کی طرح جرت مندوں کی طرح مشکین مکہ کے لشکر کا استقبال نہیں کرتے آگے بڑھ کے لہذا اس بات پر رائے جو ہے وہ قائم ہوئی کہ مکہ رہے کا مدینہ رہ کا جنگ نہیں ہوگی میدان اخت کی طرف کوچ کیا گیا اور جیسے آپ رودادے میرے سے ان مدنی صورتوں میں سنتے رہیں گے غزوات کی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پندرہ سال تھی پندرہ سال سے جو کم عمر بچے تھے ان کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی اس طفعہ نہیں دی گئی تھی اب وہ دو بچوں کا واقعہ بڑا پیار ہے حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت رافی بن خدیج حضرت رافی بن خدیج یہ دونوں بچے جانا چاہ رہے تھے لیکن حضرت رافی بن خدیج ذرا اونچے قد کے تھے اپنی عمر میں کئی لوگ ہوتے ہیں تو سٹرکچر اور ہائٹ لمبی ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے ساتھی صحابہ اکرام سے کہہ کے علاقے جسے کہتے سفارش کروا کہ یہ میدان جنگ میں جانے کی انہوں نے اجازت لے لی دیکھ لیجئے اس سمانے میں ان نوجوان بچوں اور یوت کی سفارش کے پیمانے کیا تھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی جائے آج ہمارے بچوں کے لیے سفارش ہوتی ہیں کوئی اچسن کالج کے داخلے کے لیے کوئی جابز کے لیے کوئی پروموشن کے لیے یہاں پہ میدان جنگ اور قتال کی اجازت کے لیے سفارش ہو رہی ہیں حضرت رافقہ جب اجازت مل گئی تو ان کے ساتھی جو تھے بلکل وہی عمر تھی حضرت سمرہ بن جندب وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو اجازت دی گئی ہے حالانکہ ہم عمر ہیں اور ان کو پتا تھا کہ ان کو ان کے لمبے قد کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے تو فوراً ہی حضرت سمرہ رضی اللہ نے فرمائی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میری اور رافع کی گشتی کرا لیجی اور اگر میں نے اس کو پچھار دیا تو پھر مجھے بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائی گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا مسکرائے اپنی ہولیڈے ہم نے کہا کی اور کہا نہیں کی اس پر آج مقابلے وہاں پر مقابلے میدان جنگ میں جانے اور شہادت کی شاک کے مقابلے تھے ان بچوں کا خمیر جن ماں نے اٹھایا تھا وہ مائیں فرق تھی ان کی گھٹی میں شہادت کا شوق ان کی گھٹی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت لوریوں میں سنائی تھی ماں نے ان کو اللہ ہمیں ایسی مائیں بنا دے اللہ ہمیں ایسی مائیں بنا دے اب یہ لشکر جب چلا تو بارہ شوال تین ہجری بارہ شوال کو یہ لشکر مسلمانوں کا آج یہ بھی ہوا کہ ایک ہزار کا لشکر مدینہ سے تو نکلا تھا لیکن منافقین چونکہ مشورہ یہ دے رہے تھے کہ مدینہ ہی میں رہ کر جنگ کی جائے تو حافت رو عبداللہ بن عبی تقریباً اپنے سوہ دو سو لوگوں کو لے کر واپس پلٹ آیا تھا مدینہ اور یہ تقریباً ساڑھے سات سو لوگوں کا لشکر اب اخت کے میدان میں پہنچا اخت کا میدان مدینہ سے تقریباً چار میل کے فاصلے پر ایک بڑا سا بلکل ایک ریگستانی سا جو میدان ہے اور اس کے سائیڈوں کے اوپر ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور پھر یہ اخت کا پہاڑی ایک اونچا سا اس پہاڑی سلسلے کا پہاڑ بلکل بنجر اس کے اوپر ہلکی سی کوئی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں آپ جب یہاں پہنچے تو آپ نے اخت پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا یہ اخت پہاڑ ہے ہم سے محبت کرتا ہے آپ نے پھر جنگی جو اپنے ٹیکٹکس استعمال تکیمانہ سی جنگی ٹیکٹکس تھی جو اللہ کے رسول ماؤنٹن پاس درہ تھا جو ایک غیر محفوظ ذریعہ تھا جس کے ذریعے دشمن پشت سے حملہ کر سکتے تھے آپ نے اس ماؤنٹن پاس اور جو پہاڑی درہ تھا اس پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں تیس سے چالیس جو آرچرز یا تیر انداز تھے ان کو اس درے پر مقرر کیا اور ان کو بڑی سپیسیفک گائیڈ وان ٹو وان انسٹرکشن دیں آپ نے فرمایا دیکھو ان تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کو مخاطب کر دیکھو ہمارے پشت کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے تم اپنی جگہ سے مت ہٹنا جب تک تمہیں میدان جنگ سے کوئی حکم نہ آئے اور اگر تم دیکھو کہ میدان جنگ میں ہماری بوٹیاں بھی نوچی جا رہی ہیں تو اپنی جگہ سے نہ ہٹنا جب تک تمہیں ہٹنے کا حکم نہ دیا جائے اور یہ کہنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف نگا کی اور آپ نے فرمایا اللہ گوا رہنا بہت بڑی بات سپیسیفک گائیڈنس تھی بہت بہت فوکسٹ گائیڈنس تھی اور پھر اللہ کو گوا بنایا اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کے لشکر کی پلیسنگ کی حضرت علی رضی اللہ میں یعنی رائٹ میں حضرت مقداد بن اسود لیفٹ میں میسرہ میں اور قلب اور سنٹر میں مجھ سے میری تلوار لے آپ نے جب تلوار نکالی تو دو صحابی فورا ہی آگے آئے ایک حضرت عبداللہ بن زبیر اور ایک حضرت عبد جانہ حضرت عبداللہ فرماتے کہ میں بھی آگے بڑھا اور میں بہت حریز تھا کہ میں سیف رسول لوں لیکن آپ نے بتایا لیکن میری تلوار کا ایک حق ہے اور جنگ میں لڑنے سے تیڑی ہو جائے گی اس میں دندانے پڑ جائیں گے لیکن دشمنوں کی صفوں کی صفے کٹتی اور چیرتی جلی جائے گی لیکن میری تلوار کا حق یہ ہے کہ وہ کسی عورت کسی بچے کسی بوڑے اور ضعیف کے خون میں آلودہ نہیں ہوگی حضرت زبیر فرماتے کہ حق بہت بڑا تھا اور احتیاط بہت زیادہ تھی میں تو رک گیا حضرت عبود دجانہ آگے بڑے اور انہوں نے نبی کے دست مبارک سے وہ تلوار لی اور پھر تلوار لے کے اس کو ہوا میں لہراتے ہوئے بڑے اکڑ کے چل رہے تھے آپ نے علیہ وسلم نے فرمایا آج عبود دجانہ کے اکڑ کے چلنے سے زیادہ اللہ کو کسی کے اکڑ کے چلنا زیادہ پسند نہیں کیونکہ یہ اسلام کے روب اور قوت کے لیے اظہار کے لیے تھا بہرحال حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبود دجانہ نے واقع رضی اللہ گئے تھے ٹیڑی بھی ہو گئی تھی اور وہ ایک طرف گئے وہ سوار تھے انہوں نے ایک مشک عورت کے اوپر جب اپنی تلوار اٹھائی اس نے چیخ ماری تو انہیں فورا اس کا حق یاد آگیا اور انہوں نے اس عورت پر حملہ کرنے سے اپنی تلوار کو روک دیا یہ قضا تبود جانا تھے جنہوں نے قط ادا کیا لیکن یہ صحابی وہ صحابی تھے کہ جب یہ فست اب خیرات نیکی اور بھلائیوں میں دور لگاتے تھے تو جب ان سے کوئی آگے نکل جاتا تھا تو یہ مایوس اور نا امید نہیں ہوتے تھے پھر یہ کوئی اور کام کرنے کے لیے حریص ہو جاتے تھے اب جب میدان جنگ میں جنگ شروع ہوئی تو پتہ کہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ گھمسان کا رن پڑھنے اور ٹوٹل فائٹنگ شروع ہونے سے پہلے اس پرانے زمانے میں جب دشمنوں کے لشکر آمنے سامنے ہوتے تھے تو پہلے مبازرت ہوتی تھی مبازرت کیا تھی کہ ایک دشمن کے لشکر میں سے کوئی جنگی بہادر شخص میدان جنگ میں آتا تھا اور وہ اپنے اپنے لشکر میں سے کسی ایک فرد کو للکار تھا کہ میرے مقابلے میں یہ کون آئے گا یہ ون ٹو ون کامبیٹ تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی جیسے اس تھی میں نے حضرت دعود اور جالود کا آپ کو تذکر بتایا اب مشرقین مکہ کے ایتین ہزار کے لشکر میں سے ایک بہادر سا اوچہ لمبا سا ان کا جنگی سورما آیا اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس دشمن دین کا خاتمہ کر دیا غزوہ اخد میں میں آپ بتاؤ دو باتیں بڑی خاص ہیں ایک تو یہ کہ صحابہ اکرام نے یہ ثابت کر دیا بدر میں صحابہ اکرام نے یہ ثابت کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رضا ہمیں اپنے عزیز و اقارب سے زادہ ہے اور اخد میں صحابہ اکرام نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی ذات سے بھی زادہ محبوب ہے ایک یہ طرح امتیاز غزوہ اخد کا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جسے لقب بانٹے تھے ایسے صحابہ اکرام کو لقب بانٹے حضرت زبیر بن عوام نے جب اس مشرق کو ڈھیر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرا ہواری زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یہ کون تھے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے ہاں ہواری تو بننا ہی تھا جب پھپی بھتیجہ ہوں تو ہواری بھتیجے نے کیسے نہیں بننا تھا حضرت عوام بن خویلت کے بیٹے تھے اور پھر ان کی والدہ کون ہے حضرت صفیہ رسول اللہ کی پھپی حضرت زبیر کی والدہ ہے اور ان کا نکاح پھر ہوا تھا حضرت اسمہ بنت بکر کے ساتھ یہ خاندان ہی عورت ہمیں خاندان کی پہچان عطا فرما اس کے بعد جنگ جب شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے کہ مسلمانوں نے بڑی جرت اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا اور پھر شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا سب سے پہلے شہادت جو ایک حبشی غلام جس کا نام وخشی تھا اس کو اس کی ازادی کی قیمت کا وعدہ کر کے حضرت حمزہ ان کو شہید کرنے کی طرف مائل کیا تھا اس نے اپنے خنجر کو اور اپنے نیزے کو زہر پلا رکھا تھا اور اس نے حمزہ کر کے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہند کو جب خبر خات کے ساتھ اور حدیث میں راویان بتاتے کہ وہ حضرت حمزہ ان کے قلیجے کو اپنے داتوں سے نوچ نوچ کے کٹتی جاری تھی آگے چلنے سے پہلے میں صرف یہ کہوں کہ یہ خواتین جو اتنی کروڈ اتنی جاہل اور اتنی زیادہ ظالم اور جابر تھی ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات وہ جو چار نکاتی طریقہ تھا اس میں بدل دی گئی فتح مکہ کے موقع پر یہ ہند جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور اسلام قبول کرنے کے لئے آتی اور فتح مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہند ہند جگر نوش وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جن کے قبول اسلام کی آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی تھی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جن کے لئے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ نے ستر دفعہ نماز جنازہ ادا کی تھی ہند جگر نوش جب فتح مکہ کے موقع پر آتی اللہ معاف کرنے کانتاز کتنی ٹولرنس کتنا تحمل آج کے سبق میں اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کیونکہ اجتماعی طور پر قبروں میں دفن کیا گیا تھا حضرت حمزہ کو ان کے بھتی بھانجے حضرت عبداللہ بن جخش کے ساتھ اور کچھ ہوایات میں آتے کہ حضرت سب کو بھی ایک ہی قبر میں ڈال دیا گیا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جخش نبی صلی اللہ علیہ کے بھائی ان کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے جن کے لئے ہم سورہ بکرہ میں پڑھ چکے ہیں نا یا سالونہ کا کہ وہ سوال کرتے ہیں حرام حرمتوں والے مہینے کے بارے میں کیسے حضرت عبداللہ بن جہش نے نیک نیتی کے ساتھ دشمنوں کو قتل کیا تھا تو اللہ نے براد کا اظہار کیا تا یہ وہی حضرت عبداللہ بن جہش ہے ان کا واقعہ حضرت سعید بن نبی پھر مجھے غلبہ دینا اور میں اسے خلاق کروں اور میں غازی بن کے تجھے رازی کروں حضرت عبداللہ نے آمین کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ نے دعا کی اور فرمایا کہ الہی کل جب میدان جنگ گرم ہو تو میرے مقابلے میں بہا بہادر قڑی اللہ جوان دشمن بھیجنا وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں وہ مجھے مارے میں اس ماروں اور پھر اس مجھ پر غلبہ دینا وہ مجھے شہید کر دے وہ مجھے شہید کر دے اور پھر وہ میرا ناک میرے کان کاتے اور میں قیامت کے دن اس کٹے وے ناک اور کان کے ساتھ تیرے سامنے حاضر رستے وے خون کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہوں اور تم مجھ سے سوال کرے عبداللہ تیرے ناک اور تیرے کان کیا ہوئے اور میں کہوں اللہ تیری راہ میں قربان ہوئے اور اللہ تم میرے اس رستے وے خون کو دے کر کہے عبداللہ صدقتہ کہ عبداللہ تُو نے سچ کہ لگ قیامت کے دن تو میرے اس قربانی کو اور میری اس شہادت کو اور میرے جسم کے اس مسلے کو اور میرے راہ حق میں بہائیو خون کی اللہ تُو تصدیق کر دے عبداللہ صدقتہ حضرت سعید رضی اللہ نے آمین کہتی حضرت سعید فرماتے کہ بلکل ایسے ہی ہوا میرے مقابلے میں ایک دشمن آیا اور میں نے اسے خلاق کی اور میں خود زندہ رہا اور میں غازی بنا اور میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے لیے بھی بلکل ویسے ہی ہوا ایک بڑے کڑیل نوجوان کے ساتھ حضرت عبداللہ کا مقابلہ ہوا اس نے حضرت عبداللہ کو شہید کیا اور حضرت سعید بن ابی وقاس نے تصدیق بھی کی کہ اس نے ناک اور کان کٹے اور میں نے ایک درخت کے اوپر ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ ایک رسی میں پروئے ہوئے دیکھے تو میں نے کہ عبداللہ تیری دعا میری دعا سے بہتر رہی یہ وہ شہادتیں تھی جو پی در پی اور پھر حضرت مصب بن عمر وہ مکہ کا سہزادہ جو حجرت کر کے مبلغ مدینہ بن کے آئے اور دھن کی دیوی کو ٹھکرایا لباس محبتیں سب ترک کر کے وہ مکہ سے مدینہ حجرت کر کے آئے پھر الٹے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا الٹا ہاتھ کار دیا گیا پھر دونوں بازوں کے سٹمپ سینے کے اوپر جھنڈا جو جو لیا پھر شہید کر دیا گئے شہید تھے لیکن جھنڈا سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا شہادت کے بعد خد کے غزوے کے ختم ہو جانے کے بعد صحابہ اکرام کو نبی نے دیکھا تھا وہ شہزادہ جو مکہ پینا کرتا تھا اب کفن اتنا چھوٹا اور اتنا مختصر تھا کہ سر کو ڈھامتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا آپ نے تعقید فرمائی مصب کے سر کو ڈھام دو اور پاؤں پر اس کر گھاس ڈال تو اللہ سبحانہ تعالی نے تو جنت کے لباسوں سے نواز دینا انشاءاللہ اور پھر حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی ان کی شہادت حضرت حنزلہ یہ بیٹے تھے ابو آمیر فاسق راکب کے ابو آمیر جو ہے یہ ایک یہودی عالم تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اور دینی مخالف تھا اور یہ مخالفوں کا سردار ہے اور وہ جو مسجد زرار بنائی گئی تھی فتنے کی نیت سے غزبہ تبوک سے پہلے اس کی روداد انشاءاللہ ہم پڑھیں سورة تعالی ابو آمیر نے بنائی تھی ادھر باپ منافق و فاسق کا سردار ہے اور بیٹے حضرت حنزلہ کی روداد دیکھ لیجئے گا کہ حضرت حنزلہ مدینہ کی گلی میں اور روت تے جار ہیں کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا حضرت عمر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حنزلہ کیا بات ہے حنزلہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی ان کے عمر میرا حال یہ کہ میں جب نبی کی کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان اور ہوتا جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان اور ہوتا ہے میں تو آؤ تو پھر تو آسمان سے فرشتے اتر کے تمہارے ساتھ مسافہ کریں یہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی نے ان کی بیوی ان کا واقعہ جو خیب وہ سناتی ہے کہتی کہ جب اخت کے لیے مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا تو اس دن ان کی شادی اور رخصتی ہوئی تھی اور کہتی میں اپنا ہتھیار اور اپنا سامان جنگی لے کر نکلے کہ بھولی گیا کہ انہوں نے غسل بھی کرنا اور جب میدان جنگ میں گئے تو وہاں شہید ہو گئے اس سے پہلے اس سے پہلے ان کی بیوی نے وہ بھی بتایا کہ جب ہنزلہ میرے پاس سے رخصت ہوئے تو مجھے نیند سی آئی اور مجھے نیند میں خواب دیکھا کہ میرے کمرے کی ایک کھڑکی کھلی ہے اور میری گود میں ایک پرندہ ہے جو میری گود میں سے نکل کے اس کھڑکی سے آسمان کی طرف چلا گیا ہے کہتی کہ میں نے خواب دیکھتے ہی پہجان لیا کہ خنزلہ شہید ہو گئی وہ پاک رو جو ہے وہ آسمان کی طرف رخصت ہو گئی بتاتی ہے کہ اس کے بدلے اللہ نے ان کو ایک بہت نیک اور سوال بیٹا مجاہد دین اور محافظ دین بنا حضرت ہنزلہ تو شہید ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ فرشتوں نے ہنزلہ کو تصنیم یہ جنت کا ایک چشمہ ہے تصنیم سے غسل دیا اور صحابہ اکرام نے تصدیق فرمائی کہ جب ہم ہنزلہ کی میت کے پاس گئے تو ان کے بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے کیا لقب ملا تھا ابو عام راک فاسق کے بیٹے کو لقب ملا تھا غسیل ملائکہ غسیل ملائکہ بن گیا ایک فاسقوں کے سردار کا بیٹا آج کے بعد کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ میں تو دین پر کامل اس لیے نہیں ہو سکا کہ میرے والدین کے اندر دین کا رنگ نہیں تھا آج اس لیے نہیں کہ ہمارے بانے نہیں ڈالی ہمارے گھر میں محول ہی نہیں تھی ہمارے گھر میں انوائرمنٹ ہی نہیں تھی اگر ایک فاسق راہب کا بیٹا غسیل ملائکہ بن سکتا ہے تو کسی والدین کی اولاد کچھ بھی بن سکتی ہے ہمارے لئے ہمارے آمال کی سوال یہ شہادت خوتی چلی گئیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جب اتنی قربانی اور اتنی زیادہ جرت اور شجاعت اور استقامت اور سبر کا معاملہ ہوا تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ابتدائی طور پر مسلمانوں کو اللہ کے حکم سے فتح نصیب ہوئی اور صحابہ اکرام نے بتایا انہوں نے ذکر کیا کہ ابتدائی طور پر ہم نے دیکھا کہ مشرقین میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے اور یہاں تک صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ مشرقوں کی عورتیں اپنے لباس اور اپنے گاؤنز جو ہیں وہ اٹھائے بھی صرف میدان جنگ میں موت کے ڈر سے جب بھاگ تی تھی تو اپنی پندلیاں کھولتی تھی آج ہمارے معاشرے کا حال یہ کہ شریف زادیاں پڑے لکھے گھرانوں اور دیندار گھرانوں کی خواتین خوف اور موت کے ڈر سے نہیں اپنی خوشیوں میں اپنی غمیوں میں اپنی شادیوں میں اپنی بیانوں میں اپنی سالگرہ میں دادی کی بھی پندلی کھولی ہے نانی کی بھی کھولی ہے بیٹی کی بیٹوں بھائیوں 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 بتیجوں کے سامنے ٹانگ آدھی آدھی ننگی ہیں یہ تو مشکین مکہ کی عورتیں بھی نورمل حالات میں نہیں کرتی تھے تو اس حال میں کلتی تھی جب میدان جنگ سے موت کے ڈر سے بھاگ رہے اللہ ہمیں حیاء کا لباس اڑنے اور ہمیں لباس تقوی اپنانے کی توفیق اطاف فرما دے اب یہ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ظاہر مال غنیمت تھا مسلمان بوٹی یا مال غنیمت جب سمیٹنے لگے تو باس ایک فتنہ ڈال دیا شیطان وہ جو درے کے اوپر تیس چالیس تیر اندازوں کو آپ میں بڑی سخت انسٹرکشنز دے کر اللہ کو گواہ کیا تھا ان کے دلوں میں مال کی محبت مال کی محبت آگئی اور بس وہ مال کی محبت آئی تو خیرس حوص تمہ لالج بس سارے ہی جذبوں کا ایک طوفان آیا اور ان کو دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ لوگ مال غنیمت سمیٹ لیں گے اور یہ لوگ مال غنیمت لے لیں گے اور ہم محروم رہ جائیں گے اور شاید ہمارے ساتھ نائنصافی اور حق تلفی اور زیادتی ہو جائے گی اس قسم کے فتنے ان کے دل میں آئے اور یہ اپنے درے کو چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے کے لئے لپکے حضرت عبداللہ بن جبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمات کی بنیاد پر ان کو بلاتے رہے ان کو منع کرتے رہے کہ درے کو مت چھوڑو لیکن نہ انہوں نے اللہ کی معنی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی معنی اور یہ مال غنیمت کو سمیٹنے کے چکر میں آیا بس وہیں جب ایک کمی آئی وہیں جب ان سرفروشوں میں مال کی مخبت آئی اور مال کا حرس اور تمہ آیا تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف فرمانی کے مرتقب ہوئے تو پانسہ پلٹ گیا جیتیوی جنگ ہار گئے ہوا کیا اللہ نے تو وسائل اور اسباب بنانے ہوتے ہیں اس وقت تک حضرت خالد بن ولید نے اور درہ غیر محفوظ ہے وہیں پہ رکے ابو سفیان کو بھی رکا اور ابو سفیان کو جنگی لائے عمل یہ بتایا کہ میں میں حملہ کرتا ہوں درہ پیگے پیچھے سے اور تمہیں در سے حملہ کرو all the way around the پہاڑی سلسلہ پشت پیسے درے پر خضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا اور پھر ریٹریٹ کر کے ابو سفیان انویر اٹیک ہوئے اور پھر سانڈوچ ہو گئے دونوں لشکروں کے درمیان اور اس وقت پہ تیسری بات یہ ہوئی کہ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ جن کی شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی چونکہ وہ وہ شہید ہوئے تھے تو یہ خبر پھیل گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندانے مبارک شہید ہوا تھا اور بہت سا خون بے گیا تھا اور اب غش کھا کے بے غوش ہو کے گر گئے تھے تو یہ دو چیزیں آگمنٹ کی اور جب یہ خبر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً شہید ہو گئے تو پھر اور ہی ناومیدی اور مایوسی اور ان کے قدم اکھڑ گئے اور بڑے بڑے صحابہ اکرام جو ہیں وہ اس وقت میدان جنگ سے وہ نکلنے لگے آپ اس وقت پکار رہے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ لوگ بھاگتے چلے جا رہے تھے اور چھوٹ اس وقت پھر کچھ صحابہ اکرام آئے حضرت سعید بن نبی وقاص رضی میرے ماں باپ قربان حضرت سعید ساری زندگی اس بات کا شکر کرتے تھے کہ یہ کلمات تو رسول اللہ نے کبھی کسی اور کے لئے فرمائی نہیں بہت زیادہ شرف روش کی طرح حضرت سعید بن نبی وقاص نے فازد کی اور پھر سب چھٹ گئے مرد کم ہو گئے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ اخت کے میدان میں تھی زخمیوں کی مرحم پٹی کر رہی تھی جب انہوں نے یک دم دیکھا کہ جنگ کا تو پانسہ ہی پلٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا غیر محفوظ ہیں بیٹے سے عبداللہ یاد رکھئے گا بیٹے ہوگی مائے اور باپ نہ نکلے تو پھر پتہ نہیں بیٹے کیسے نکلے آج عبداللہ رسول اللہ کی حفاظت کے لئے اور پھر شیرنی کی طرح رسول اللہ کی گھوم رہی ہے دشمن آتا ہے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے کندے کے اوپر وار کرتا زخم ہوتا جلدی سے جاتی ہے مرم پٹی کرتی ہے اور آپ جیسی ماں ہوتی تو بیٹے کو کہتی جا بس تُو نے بڑا لڑ لیا جا میرا بیٹا آرام کر بڑی چوڑ لگ گئی ہے نہیں نئی 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 بیمانے عورتے ترجیحات عورتی فکر عورتی محمد صلی اللہ علیہ تنہا اور غیر محفوظ ہو اور میں اپنے بیٹے کو حفاظت کو اپنی ترجیح بنا لوں مرم پٹی کی اور آجا بیٹا پھر سے آجا دونوں ماں بیٹا آگئے وہ دشمن آیا آپ نے فرمایا امی 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 دھیان سے یہ موزی دشمن پھر آگئے بڑے زور سے تلوار مارتی ہے اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیتی اپنی آنکھوں کا اپنی انتقام کی آگ بھی بجھاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی حفاظت بھی کرتی ہیں لیکن اس سارے پیریٹ میں بہت زخمی ہو گئی تھی اور پھر جب احد کے سارا معاملہ ختم ہوا شدید زخمی تھی اور آپ نے خوش ہو کر فرمایا امہ امارا مانگو کیا مانگتی ہو کیا کہا تھا میری اس محبوب صحابیہ نے فرماتی خاتون اہود یا رسول اللہ میرے لئے دعا کیجئے میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو جنت میں آپ کی رفاقت عطا فرما دے مجھے اور میرے اہل خانہ کو اللہ جنت میں آپ کی خمسائیگی عطا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق اور خمسائیہ بنا دینا خوش ہو کے کہتی آپ مجھے امہ ہمارا تم سب پہ سب دے گئی میں آگے دیکھتا تھا امہ ہمارا میں پیچھے دیکھتا تھا امہ ہمارا دائیں بائیں ہر طرف امہ ہمارا ہی امہ ہمارا بڑا پیغام سکھا گئی مجھے یہ صحابیہ ایک روداد بتا گئی آپ کو یہ صحابیہ آج کے دور کا طریقہ حل کرنے کا بتا گئی آج ہمارے معاشرے کے اندر مرد کہتر رجال ہے ہمارے مردوں کو اپنے کاروباروں اپنی بزنس اپنی ٹریڈ اپنے سیمینارز اپنے جاب فرصت نہیں ہے نہ ان کے پاس تبلیغ کی نہ اشاد کی نہ نبی کے اجڑتے گلستان مجھے اور آپ کو امی امارہ کا کردار ادا کرنا ہے نکل آئے اس دین کی حفاظت کے لیے اس کی تبلیغ کے لیے اس کی اشاد کے لیے اس اللہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرما دے پھر حضرت تلہ حملہ کرتے تھے تو کبھی اپنا ہاتھ کبھی اپنی بازو کبھی اپنی ٹانگ کبھی اپنی پشت کبھی اپنا سینہ زخمی اپنے جسم پہ زخم کھا کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے آگے اپنے جسم کو گویا ڈھالی بنا لیا تھا پھر جب دشمن حملہ کرتے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ حملہ کرتے تھے اور دشمنوں کی اوپر حملہ کرتے تھے اور پھر جب دشمن ذرا سب پسپا ہوتے تھے تو موقع کا فائدہ اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زخمی ہیں بے خوش ہیں ان کو اپنے کندے پر اٹھا کے اب جب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور حضرت ابو عبیدہ آئے تو آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ تلہ کی تو خبر لو تلہ کی خبر کیا لیں وہ تو کھائی میں گرے میں بے خوش ہیں جسم کے اوپر اسی زخم کوئی غسیل ملائکہ بن گیا اور پھر کوئی زندہ شہید بن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصار مبارک میں لوہے کی دو کڑیاں پہ وست تھیں اور خون بہت زیادہ جاری تھا حضرت عمر نے کہا میں ان کو نکالتا ہوں لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جرار نے فرمایا کہ بارے چھٹ گئے ہم تو ردادے سنتے اور آگے چلے جاتے سوچے کتنی درد ہوگی کتنی تکلیف ہوگی اور کیسی مشکل حالت ہوگی دانت اکھڑ گیا خون جاری لیکن ابھی ایک اور کڑی جو ہے وہ رہتی ہے پھر سے دانتوں کا ہلکہ بنایا پھر اس کڑی کو کھولا اور ایک اور دانت شہید ہو گیا آپ نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جرہ ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ 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 حفاظت کا معاملہ ہوا اب اتنی سر فروشی اور قربان تو پھر اللہ نے مشکین مکہ کے دلوں کے اندر وہ روب ڈال دی اور وہ جیتی وی جنگ چھوڑ کے ابو سفیان میدان جنگ سے پسپا ہو گیا ستر مسلمان شہید اور بہت قصیر تعداد میں بڑے گہرے زخموں سے زخمی ہوئے کتنے بچے یتیم اور کتنی خواتین جو ہیں وہ بیوہ ہوئیں یہ لٹا پٹا کافلہ جب مدینہ واپس پہنچا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لشکر اتنی استقامت اور اتنی جرت اور اتنی ثابت قدمی سے جنگ پر اتنا میدان جنگ میں برسر پیکار رہا کیوں تھا کہ پیچھے دین کی مددگار معاون خواتین بیٹی تھی وہ پشتبان جو ان کے دین کی محافظ تھی وہ بیٹی تھی جب یہ رشکر مدینہ میں واپس تو پھر خواتین اسلام نے جو بہترین تاریخ کے نمونے رکم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام جو ہے نا وہ حضرت سعید بن معاذ نے پکڑی وی تھی اور حضرت سعید کے چھوٹے بھائی بڑی سفارش نے کروا کے میدان جنگ میں گئے تھے اور میدان جنگ میں وہ شہید بھی ہو گئے تھے اب حضرت سعید نے دیکھا کہ ان کی والدہ ریسیپشن کے لیے کھڑی میں ہے تو اب جیسے پریشان سے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ سعید کھڑی ہے کہ میری تو ماں بھاکے کھڑی ہے میں تو جوان بھائی کو شہید کر کے میدان جنگ میں چھوڑا آیا میں ماں کو کیسے فیس کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ سعید کھڑی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہو گئی ہیں یہ محبتوں کے پیمانے تھے اپنے جگر گوشے کی شہادت کی خبر ملنے اس کی جدائی کی خبر ملنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے تو میری آگ کے تھنڈی ہو گئی ایک اور صحابیہ کا واقعہ کہ ان کو پتا چلا کہ ان کا جوان سال بیٹا اور جوان بیٹا اور بھائی کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو فوراں ہی پوچھتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں کہ اگر مجھ ایک کے گھرانے کے دو افراد شہید ہو گئے ہیں تو پتہ نہیں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں بتاؤ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں فکروں ہم کا پہاڑ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخریت دے کر اب مجھے کسی چیز کی کوئی فکر بس آپ سلامت ہے نا آپ کی سلامتی کی فکر ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوپی ذات بیٹی حضرت حمدہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو خبروں پہ خبریں دیں آپ نے فرمایا کہ میری بہن اللہ تجھے سبر اور تیرے سبر کا عجر دے فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے بدلے آپ نے فرمایا تیرے مامو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کے بدلے فرماتی انہ اللہ اللہ سے ان کی بخشش اور ان کے عجر کی دعا کرتی ہیں پھر آپ فرماتی ہیں کہ میری بہن اللہ تجھے سبر اور تجھے سبر کا عجر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے بدلے آپ فرماتے ہیں میری بہن تیرے بھائی عبداللہ بن جخش کی شہادت کے بدلے پہلے مامو کی شہادت پھر بھائی کی شہادت پھر سبر سے انہ اللہ کہتی ہیں ان کی شہادت جو قبولیت اور ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتی ان کے لئے بہترین عجر کی دعا کرتی ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بہن اللہ تجھے سبر اور تیرے جب گوش آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ میری بہن مصب کی شہادت کی خبر پر یہ چیخ نہ کیسے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصب میرے بہترین شہر تھے یہ وہ لوگ تھے جو زندگی کی نیکی کا کوئی پیشہ شعبہ چھوڑتے ہی بھی اس نے سلوک آج دین دین کی طرف آتے تو ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں معاملات کی طرف جاتے تو دین خراب ہو جات ہے یہ ہے ہما گیر نیکیوں کا تصور جو یہاں پر نظر آت وہ سب میرے بہترین شہر تھے اور پھر مجھے آیالدار چھوڑ گئے یعنی تو گھر والوں کا محافظ اور نگران بن جاتا ہے حضرت حمنہ بن تجخش کا نکاح پھر حضرت طلحہ بن عبید وہ جو زندہ شہید تھے ان کے ساتھ ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کو دو لقب دیئے تھے ایک تو زندہ شہید کا اور دوسرا آپ فرمایا کرتے فرماتی تھی کہ جب وہ گھر آتے تو مسکراتے وے داخل ہوتے گھر والوں کی کام کاج میں مدد اور ہاتھ بٹاتے ہمیں ضرورت اور حاجت بیان کریں تو مالی مدد اور آنت کرتے ہم نہ حاجت بیان کریں تو بھی ہماری مدد اور ضرورت کو پورا کرتے اور جب گھر سے رخصت ہوتے تو ہستے مسکراتے رخصت ہوتے نہ گالی نہ گلوج نہ لڑائی نہ جھگڑا یہ الخیر ہے یہ وہ صحابہ اکرام ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں نیکی اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر فست ابھی خیرات کرنے والے ہیں خود کا پیغام دہرا لی جئے لشکروں کی نفریاں ان کے طاقت ان کے اصلے نہیں ان کے رویے ان کی فتح شکست کی وجہ بنتے ہیں جب تک کوئی گروہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرتا ہے اللہ کے وعدوں پر توقع کر کے صبر اور تقویٰ سے جمع رہتا ہے تو مدد شامل خال ہوتی ہے فتح اور نصرت اس کے قدم چھومتی ہے لیکن جب رویے بدل جائیں اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی کا معاملہ ہو تو پھر اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت بھی اٹھ جاتی ہے اللہ ہمیں رودات سمجھنے اور اس کو معاشرے میں پہنچانے کی توفیق قطاب فرمائے اب پڑھئے امید ہے کہ انشاءاللہ آیات سمجھاتی جائیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح صویر کب یہ بارہ شوال تین ہجری اخت کے لیے نکلے تھے اور اخت کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی ان کو وہ درے میں اور باقی حضرت علی حضرت مقداد بن اسود اور حضرت حمزہ کو اللہ ساری باتیں سنتا اور نہائیت باخبر ہیں یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے یہ بنو حارسہ اور بنو سلمہ کے لوگ جب منافقین واپس گئے تو ان کے بھی قدم ڈگمگا گئے تھے کہ ہم بھی واپس چلیں حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کی نشکری سے بچوں امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنوگے یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہاری لئے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تین ہزار فرشتے اتار کے تمہاری مدد کرے گا بے شک کیا کام کروگے اگر تم سبر کروگے اور تم تقوی سے کام کروگے تو جس آن دشمن تمہارے اوپر جڑائیں گے اسی آن تمہارا رب تین ہزار نہیں پانچ ہزار صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا اور یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں فتح اور جنگ میں نبی کا دندان مبارک شہید ہوا تھا اور بہت سا خون بہ گیا تھا تو اس وقت آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرتے تو لہذا اس پر اللہ نے یہ تبصرہ فرمایا زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے سورہ لمران کی آیت نمبر 130 14 رکوع کی پہلی آیت یا ایوخ اللہ لزین آمن لا تأکل ربا عظاف مضاف واتق اللہ لعل لکم تفلخون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ اخت کی روداد اور اخت کے حالات پر تبصرہ اور امیٹس دو خول ڈسکشن ایک تم سے سود کا حکم کیوں اس لیے کہ میں نے آپ کو ابتداہی میں بتایا تھا کہ بدر کی ناکامی کے بعد ابو سفیان نے مشرقین مکہ کو سب کو یہ اناؤنس اور ڈیکلیئر کر دیا تھا کہ ہم آئندہ ہم اب پورا اگلا سال کیا نہیں کریں گے ہم اب اگلا سال جو جتنا سودی مال ہوگا اس کو ہم خود استعمال نہیں کریں گے بلکہ اپنے سادی سارے سودی مشرقین مکہ نے تیار کیا اس سے ان کو بہت بڑی فتح ہو گئی اور مسلمانوں کو بہت شکست اور نقصان اٹھانا پڑا اس سینیریو میں یہ امکان تھا کہ مدینہ کے مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آ جائے کہ شاید سود سے کچھ فائدے بھی مل جاتے اور سود کچھ نفع بھی دے دیتا ہے تو اس امکان کے آنے اس خیال کے آنے کے امکان پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کی جو نفع ہے وہ کر دی تاکہ اگر شیطان نے کوئی وسوسہ بھی ڈالا ہے سود کے پوزیٹیو وسرات کے لیے تو اس کی نفع ہو جائے ویسے اگر ہم دیکھیں تو سود کے حوالے سے پہلا حکم تو سورہ روم میں نازل ہوا کہ اے لوگوں جو تم سود کھاتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا اس کے بعد یہ دوسرے نمبر پر آنے والی آیات جو ہیں یہ اس کے بعد آتی ہیں سورہ روم کے آیت نمبر لمران کی آیات قرآن میں ہیں ہم روان نازل قرآن میں بھی پڑھیں گے میں ان کی تفسیر بھی بتاؤں گی یہ تراوی میں بھی پڑی جاتی ہیں لیکن ان سے قرآن سے سود کی خرمت کا نہ ہونا ان آیات سے ثابت نہیں ہے اور ویسے بھی آپ دیکھ لیجئے دوسرے نمبر پر سے ڈرتے ہو اور تقوی کے پیمانے پر پورا اترنا چاہتے ہو تو یہ بڑھتا چڑھتا سود چھوڑ دو لَا لَا كُمْ تُفْلِغُون تاکہ تم میں فلا دی جائے اگر دنیا کی اور آخرت کی فلا چاہتے ہو تو یہ سود چھوڑ دو وَتَّقُ نَار اللَّتِ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے گویا کیا کہہ رہی ہے یہ آیت کہ اگر آگ جہنم کی آگ کافروں کے لیے تیار کی جانے والی سے بچنا چاہتے ہو تو سود کھانا چھوڑ دو لَا لَعَلَّكُمْ تُرْخَمُون چاہتے ہو کہ تم پر رحمتِ اللہ کی شاملِ خال ہو جائے اللہ تم پر مہربان ہو جائے تو کیا کرو سود کھانا چھوڑ دو اور دوڑو بکشش کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو جو جنت زمین اور آسمان سے زیادہ وزیعہ جو اللہ نے تیاری متقیوں کے لیے کی یہ سب چیزیں پانے اور سمیٹنے کے لیے سود چھوڑنا ضروری ہے یہ دوسرے نمبر پر آنے والی آیت سود کے لیے اس میں اتنا کیٹیگوریکل تصور سمجھایا گیا اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں دوڑ کے چلو اس راستے پر جو تمہارے رب کی بکشش اور اس جنت کی طرف لے جاتی کون سی جنت جس کی بوسی زمین اور آسمان جیسی ہے یہ جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے عدت للمتقین جنت کے حصول کے لیے جو قفیت جو عمل جو خالت سب سے زیادہ قرآن میں منشن کی گئی ہے وہ تقوی خوف خدا جو رب کے سامنے کھڑے خونے سے در جاتا ہے اس کے لیے ہے جنت سبانہ تعالی نے اب یہاں پر آگے جنت جو زمین اور آسمان سے زیادہ وسیع ہے اس جنت میں داخل ہونے والوں کی صفات بتائی ہیں پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ متقیق ہوتے ہیں جنتی کیسے ہوتے ہیں متقیق کیسے ہوتے آگے ان کی صفات وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں وہ تنگی میں ہے وہ مالی کشادگی میں ہے خرچ اس لیے کرتے ہیں جنتی کہ ان کو یہ حقیقت سمجھ ہے کہ دنیا کا گھر جو ہے وہ مال وقت صلایت خرچ کی بغیر نہیں لگتا تو جنت جنت وہ جگہ جہاں کوڑا رکھنے کی بغیر وقت اور صلایت اور مال کی ہو جائے گا تو لہٰذا وہ خرچ کرتے ہیں جنت کے خصول کے شہدائی جنت کے تاجے جو ہیں کس حال میں خرچ کرتے ہیں وہ خوشی میں ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں بدحال ہیں خوش حال ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں بدحال ہیں تب خرچ خدا بھول چاہتے ہیں لیکن اس کے برعکس وہ مین الغائز وَالْقَادِمِينَ الغائز وہ کیا کرتے ہیں قاظم کہتے ہیں سانس کی نالی کو اور قاظم کہتے ہیں سانس کی نالی کو دبا لینے والا پی جانے والا جنتی کون سے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ریلی جنت کے خصول کے لیے غصے کو پینا بھی ضروری ہے یہ تو پڑھتے ہے تو پتہ چلتا ہے غصے کو پینا بھی ضروری ہے جنت کے خصول کے لیے اور ویسے بھی ہم نے دیکھا تھا یہ تو منافق ہے جو ازا خوصہ ماہ فجرہ چوتھی صفت ہم نے حدیث میں پڑی تھی جب لڑتا ہے تو پھٹی پڑتا ہے تو لہٰذا وہ غصے میں اس کو کنٹرول ہی نہیں رہتا اس کا آتش فشا پھٹ پڑتا ہے اور پھر جنتی غصے کو پیتے ہیں کا مطلب کیا ہے غصے کو پی جاتے ہیں پینے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ اگر مو ادھر کر کے گلاس کا پانی پی یا دودھ کا گلاس پی اور پھر آپ کی باڈی موومنٹ سے ان کے لبوں لہجے سے ان کے جملوں سے ان کی کسی چیز سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو غصہ آیا وہ غصے کو پی جاتے ہیں جنت کے حصول کے لیے غصے کو ایسے پینا ضروری ہے اور غصے کو پینے کے لیے کیا طریق ہے آپ نے حدیث میں کچھ انسٹرکشنز بتائیں آپ نے فرما ہے کہ غصہ آگ شیطان سے اور شیطان آگ سے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے جس سے غصہ آئے اسے چاہیے کہ پانی استعمال کریں تو غصے کی اسی حدیث سے پھر دو حوالے ہیں غصے کو کنٹرول کرنے کے سیکھیں گے ایک تو غصہ آئے ہے وہ جس دوسرے کو غصہ چڑھا ہے اس کو نہیں دینا خود پانی پینے اور خود وضو کرنا ہے پھر شیطان سے شیطان تو ذکر الاخی سے بھاگ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمایا آپ نے ایک شخص اس کو لڑتے وے دیکھا گصے کی شیطان رجیم تو گویا غصے کو پینے کی لئے پہلے تو پانی کا استعمال اور پھر دوسرا طریقہ ذکر الاخی اور ویسے بھی حدیث آتی ہے کہ دو دل کے جو حصے ہیں جب بندہ ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان چلا جاتے اور جب ذکر چھوڑتا ہے تو دل کے حصے میں اپنی چونچ رکھ کے وسوس ڈال دیتا ہے تو غصہ شیطان سے بڑھے گا اور بڑھے گا تو لہذا ذکر الہی میں سے سب سے زیادہ شیطان کی اکساہتوں سے پناہ مانگنا اور یہاں پھر ربی آعوذ بکا من حمزات الشیعاتین آعوذ بکا ربی یحضرونی آعیت الکرسی بھی پڑھ لیجئے انسان غصہ جاتا رہے اور کافور ہو جائے گا اور پھر یہ کہ غصے کو پینے کے لیے یہ تو ذکر ہو گیا پانی کا استعمال ہو گیا اور پھر اس کے بعد خاموش رہنا چپ خاموش رہنا کیونکہ جب دونوں افراد غصے میں ہیں اور دونوں بولتے رہتے ہیں تو جنگ بڑھتی رہتی ہے لڑائی کے شولے بھڑکتے رہتے اور مجھے ایک بھی خاموش ہو جائے تو غصہ پینا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے کبھی کسی سے واقعہ سنا کہ ایک محلے کے اندر خاتون تھی وہ قرآن پڑھاتی تھی خال ہو گیا کہ لڑائی نے تو لگتا کہ میرے گھر کے آنگن کا رستہ دیکھ لی ہے ہمارے گھر میں تو دن میں رات میں صبح و شام میں ہر وقت لڑائی اور میں تو تنگ آگئی مجھے نہ کوئی تعویز دے دیں اب یہ قرآن پڑھانے والی باجی بڑی سیانی سی تھی انہوں نے کاغذ پہ ویسے کچھ لکھا اور پس اس کو تیہ کیا اور یہ بڑی بی کو دے دیا اور کہا یہ تعویز لوں اس کو حفاظت سے رکھنا اب جو لوگ تعویز لیتے اس کے بارے میں بڑا وہم بھی ہوتا ہے اب قرآن پڑھانے والی باجی نے جب بڑی داڑوں میں بھینچ لینا اور دبا لینا تو بس اس تعویز کا اثر ہو جائے گا اور لڑائی جاتی رہے گی اب ایسے ہی ہوتا تھا جوہی لڑائی ہونے لگتی تھی یہ بڑی ختم ہو جاتے اور غصہ پینا نسبتا آسان ہو جاتا اور پھر جگہ کو بدل دیں جگہ کو بدل دیں دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے مڈبھیڑ ہوتی رہے گی تو پھر تو لڑائی ختم نہیں ہوگی آیات تعیب ہم انشاءاللہ واقعہ آپ آگے سنیں گی غزوہ بنی مستلق میں جب انسار اور لوں یہاں سے جگہ منتقل رات کا وقت تھا لیکن پھر بھی جب وہ پورا لشکر وہاں سے کوچ کر گیا تھا تو پھر لڑائی بہت حد تک جو امیجیئر شولے تھے وہ بجھ گئے تو جگہ کا منتقل کرنا اور پھر اگر آپ کو یہ بھی بتاؤ کہ غصہ پینے میں بہت زیادہ معاون بات یہ ہوگی کہ اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں غصہ پی لوں گی تو عجر کتنا ملے گا آیات تیبہ میں واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ رہے اور غصہ پیتے رہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انسان انسان ہے جب اگلا لیمٹ کر جاتا ہے تو پھر کچھ تو زبان سے نکلتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ نے نوٹس کیا کہ جب آپ چھپ تھے تو نبی صلی اللہ حلقہ سا مسکر آ رہے تھے اب جب وہ بددو نے لیمٹ سکر آ کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اب یعنی آپ کو خلقی سے یہ پریشانی حضرت ابو بکر کو یہ پریشانی ہوئی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ ناراض ہو کہ ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو راضی رکھنا ان کی زندگی کی ناراض کی خف کی جھگڑا تو سارا بھول گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگتے وے گیا اور فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب تک وہ بددو بدتمیزی اور بدہ خلاقی کر رہا اور میں چھپ تھا تو آپ مسکر آ رہے تھے اور جب میں نے جواب دیا تو آپ کو یہ نا پسند بھی ہوا اور وہاں سے اٹھ کے آگئے آپ نے فرمایا ابو بکر جب تک تم خاموش تھے اور وہ بدزبانی کر رہا تھا اور تم غصہ پی رہے ہمیں یہ پتا ہو کہ جتنی دیر ہم غصہ پی رہے ہیں اتنی دیر ایک اللہ کے حکم سے فرشتہ ہمارے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کر رہا ہے جنتی غصہ تو پی جاتے اور غصہ پینے کے بعد اس کو اندر رکھتے اس کو بریو اپ کرتے اس کو بڑھاتے اور پھر وہ آتش پشا اور والکین وں کی طرح پھٹ نہیں لوگوں کو معافی کر دیتے درگزری کر دیتے اور پھر کیا کرتے واللہ خب الموسرین الٹا پھر ان پر احسان کا رویہ اختیار کرتے کوئی جنت کے خصول کے لئے جو سیکوینس آف ایونٹس نظر آ رہا غصے کو پینا معاف کرنا اور پھر جس پر غصہ آیا تھا اس پر احسان کرنا وہ واقعہ بھی آپ نے حدیث میں آتا کہ آپ نے سوال کیا کہ پہلوان کون ہے تو آپ نے فرمائے کہ پہلوان وہ ہے جو انتقام کی طاقت کے باوجود اس کے پاس طاقت ہے وہ ریونج لے سکتا ہے وہ بدلہ لے سکتا انتقام کی طاقت اور صلاحیت کے باوجود غصہ پی لیتا اور ماف کر لیتا وہ پہلوان پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھار دے پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود ماف کر کے غصہ پیتا کونسا زور لگتا ہے اساب کا زور لگتا ہے سیلف کنٹرول کا زور لگتا اور واقعی اساب کا بہت زور لگتا یہ صفت دے کے نا تو کئی دفعہ پڑھنے وانوں کو لگتا یہ تو غصہ پیئیں پھر ماف کریں پھر اس کے ساتھ احسان کریں پی کے ماف رودادیں سناوں گی حضرت یعقوب نے کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا مو در مو بھائیوں نے سارے ظالم بھائیوں نے کوئے میں پھینگنے والے بھائیوں نے کہا تو ٹھیک ہے تو اگر ایسا کرے نا تو تیرا بھائی بھی چور تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو مو در مو ناؤزب اللہ معاف کرنے کی کتنی کتنی روداد دیں حضرت زینب کو جنہوں نے قتل کیا اونٹنی سے گرا کر قتل کرنے کے متحرک بنے سامنے تھے آپ نے جب فرما دیا تھا اللہ تصریب علیکم اليوم آپ نے ان کو معاف کر دیا عثمان بن طلحہ جو قلید برداد چابی تھی جس کے پاس حرم اور نبی صلی اللہ علیہ کیا آتا ہے یہ ان کا لقب ہے امام زین العابدین جن کے میں نے آپ کو والدہ کا بھی قصہ سنایا تھا ان کا قصہ آتا ہے کہ ان کی لونڈی ان کو وضو کر آ رہی تھی یہاں تو پانی زیادہ گرم تھا یہ ایک دم سے وہ چھلک کے زیادہ گر اور کپڑے بھی گیلے ہو گئے تو ان کو غصہ آیا اور ہاتھ اٹھایا لونڈی کو مارنے کیلئے اس زمانے کی لونڈی کو بھی قرآن کی آیات آتی تھی یہاں پڑی لکھیوں کو نہیں آتی تو لونڈی نے آیت پڑھنی شروع کر دی انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو جب انہوں نے کہا کہ قازمین الغیس تو انہوں نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا غصہ پی لیا پھر اس نے کہا تو کہتے ہیں جا میں تجھے معاف کیا اور پھر وہ کہتی یہ رسپونڈ کرتے تھے قرآن کی آیات اس کا پیغام اس کا اصول لے کہ اپنی زندگیوں کے طریقے لاعمل اختیار کرتے تھے اللہ ہمیں قرآن پر اندے بیرے ہو کر نہیں قرآن کو سن کے سمجھ کے اپنے بیہیویوز اور رویہ اس کے رنگ میں بدلنے کی توفیق اطاف فرمائے جنتیوں کا اگلا حال یہ جن کا حال یہ کہ اگر کبھی کوئی فہش کام کوئی غلط گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب وہ اپنے اوپر کر کے ظلم کر نیادمہ خطان سب سے خطا ہوگی خیر الخاطئین التوابون بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر کے پلٹتے خطا ہو جاتی ہے لیکن خطا ہونے کے بعد زد اور ڈٹائی اور اوبسٹنسی اور سٹبرنس کے ساتھ کور اپ کر کے اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے آگے اطراف کر کے استغفار کرتے ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لئے تم سے پہلے بہت سے دور ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لئے ہدایت اور نصیغت ہے اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اخت کی جو اتنی بڑی تکلیف آئی تھی اس کی وجوہات بتائے گا اور مسلمانوں کو تسلیہ دیں گے اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسے چوٹ تمہارے بھی تو لگ چکی ہے یہ پہلا پوائنٹ تسلی دے رہا اگر اس تفہ تمہارے ستر شہید ہوئے اور ستر زخمی ہوئے تو پچھتے سال بدر میں تم نے یہ سب کچھ ان پر نہیں انفلیکٹ کیا تھا دوسری بات یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے اللہ نے تسلی دی یہ گردش ایام ہے کبھی خوشی کبھی گمی کبھی دکھ کبھی سکھ یہ تو آزمائش امتحان کے پرچے تیسری بات تم پر یہ وقت اس لیے لائے گیا تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں اور ان لوگوں تھا کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالان کہ اللہ نے دیکھ نہیں کہ تم میں سے کون سے وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر سبر کرنے والے تم تو موت کے تمنائے کر رہے تھے مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہیں آئی اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دی جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یاد رکھو جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا البتہ جو شکر اللہ کی شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں جزا دے گا یہ کیوں تبصرہ کیا گیا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ خبر پھیل گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ہوش ہونے کی وجہ سے بھی اور حضرت مصب بن عمیر کی شہادت کی وجہ سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اس کی وجہ سے یہ بدل ہو کر الٹے پاؤں پھر گئے تو نیوالوں کو ہم ان کی جذا ضرور عطا کریں گے اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی اب یہ سمجھایا جا رہا ہے خود والوں کو کہ صرف تم نے ہی نہیں جنگ کی اور صرف تمہارے ساتھ یہ تکلیفیں نہیں آتی ہیں غزبات کی پہلے بھی نبیوں کے اور ان کے حوصلے کم نہیں ہوئے انہوں نے حمتیں نہیں چھوڑی دل شکستہ نہیں ہوئے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی وہ باطل کے آگے کیا سر نگون نہیں ہوا کمپرومائز نہیں کر لیا ریکنسائل نہیں کر لیا ایسے صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے اور پھر انہیں کیا کیا ان کی دعائیں کیا رہے دے اے ہمارے رب ہماری غلطی اور ہماری کتائیوں کو در گزر کر دے ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہوئے اسے معاف کر دے ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر تو ایسا سرفروش اور شہدائیوں کا گروہ جو بڑے بڑے دشمنوں کے خلاف پوری استقامت کے ساتھ بغیر دل شکستہ ہوئے سبر کی حالت میں جم گیا تھا ڈٹ گیا تھا اور مسلمانوں کے لشکروں کے اصلے دعائیں کر رہا تھا تو بتائیں کیا کٹ گیا تھا مر گیا تھا مٹ گیا تھا نائی اللہ نے فرمایا آخر کار اللہ نے ان کو ثواب دنیا بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی اتا کیا اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں رکو نمبر سولہ آیت نمبر وان فورٹی نائن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین ہیں حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدای میں شریک ٹھہرائے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ان کا آخری ٹھکانہ جہنم میں اور بہت بری قیام کا ہے وہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی اللہ نے تعیید اور نصرت یعنی فتح کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا یہ کیا تھا اور یہ کیوں کہا جا رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اخت سے پہلے جب نبی محمد نے مدینہ کے اندر یہ کہا اللہ نے تمہیں جنگ اور جہاد کا حکم دیا ہے اور حکم پر صبر کی تاقید کی ہے اور اللہ نے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا ہے اب جب اس وعدے کے تذکرے کے بعد اور اخت کے میدان میں مسلمانوں کو بہت بھاری سا جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا تو جو منافقین مدینہ تھے وہ تو موقع کی میں ہوتے تھے انہوں نے فورا یہ بات کرنی شروع کر دی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فتح اور نصرت کے وعدے کیے تھے وہ تو جھوٹ ثابت ہو گئے تمہیں تو فتح نہیں ہوئی تو اللہ اس کا جواب دے رہے اللہ نے جو تائید اور نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ علم کر رہے تھے اور صبر اور استقامت سے اللہ کے وعدے پر توقل کر کے میدان جنگ میں پوری جورت اور جوان مردی کے ساتھ لڑ رہے تھے تو فتح ہوئی تھی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں نے کہا ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر بھاگ گیا مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مشرقین مکہ کی عورتیں اپنے لباز اٹھائے اپنی پندلیاں کھولے بھاگ رہی تھی تو جب تک مسلمانوں کے رویے ٹھیک تھے تب تک فتح اور نصد ملی پھر اللہ نے آگے تبصرہ کیا مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے تب اللہ نے تم کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور حق یہ کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ اللہ مومنوں پر بڑی نظر انایت رکھتا تھا اب اللہ نے پورا تبصرہ کر دیا کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے تو اللہ اللہ کے رسول اور اپنے قائد تک نافر مانی کی تم نے اپنے رویے بدلے تو اللہ نے بھی اپنی فتح اور نصط کا وعدہ پلٹ دیا یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اب سارے تبصرے میں جس کو تکلیف آئی ہے مسلمانوں کو ان کو ان کی غلط روی بتائی جا رہی ہے یاد رکھئے تکلیفیں کیوں آتی ہیں ان صحابہ اکرام پر یہ تکلیف آئی تھی تو کس وجہ سے آئی تھی ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی تھی وہ ہی ان کو سمجھایا جا رہے یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرح پلٹ کے دیکھنے کا خوش تمہیں نہیں تھا اور اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ کیا روش تھی رسول اللہ کی پکار پر لبہک نہیں کہہ رہے تھے رسول اللہ کو غیر محفوظ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور تم خود حوصلے پست کر کے بھاگ گئے تھے تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں دیا کہ تمہیں رنج پہ رنج دیئے کیوں دیئے تاکہ آئندہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے گا یا جو مسئبت تم پر نازل ہوگی اس پر ملول نہ کرنا اللہ تمہارے سب آمال سے باخبر آج ہم پر رنج پہ رنج آتے ہیں دکھ پہ دکھ آتے مشکلات جو ہماری مسجدوں کے اندر خون ریزیاں ہوتی ہیں اور پھر سب سے بڑھ کے آج کی یہ آفت رنج پہ رنج کیوں آ رہا ہے آج دین کی اشاعت کے لیے تبلیغ کے لیے نفاظ کے لیے حفاظت کے لیے جب پکارا جائے تو لوگ کہا جا رہے ہیں اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین جو ان کا سب سے زیادہ محبوب دین تھا جس کی خاطر آپ نے پتھر کھائے جس کی خاطر آپ لغو لغان ہوئے جس کی خاطر آپ کے رستے میں خاردار جھاڑیاں بچائی گئیں جس کی خاطر آپ نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی صفیں اور خندقیں کھو دی وہ دین جب آج اجارنے کی کوششیں ہیں تو میری قوم بے خبر ہے بے پرواخ ہے بے فکر ہے مو اٹھائے ہم اپنی دنیا کی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں رنج پہ رنج اسی وجہ سے آتے ہیں اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایس اتمنان کی حالت تاری کر دی کہ وہ اونگ نے لگے وہ جب پھر شہادتیں ہوئیں اور پھر نبی صلی اللہ وآلہ کی حفاظت کے لئے عزت امی امارہ عزیز بن عبی وقا اصطلح بن عبی جیسے جان سر فروش آئے تو پھر اللہ کی رحمت آئی اور پھر فرشتوں نے جیتی وی جنگ جو ہے وہ مشرقین کے دلوں میں روب ڈالا اور پھر ابو صفیان جیتی وی جنگ چھوڑ کے چلا گیا مگر دوسرا کرو جس کے لئے ساری اہمیت بس اپنے مفاد کی تھی اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سر سر خلاف خق تھے یہ لوگ کہتے ہیں کون تھے مدینہ کے منافق اس کام کے چلانے میں ہمارا کوئی حصہ ہے انہ ہماری بات نہیں نہ مانی تھی کہ مدینہ میں جنگ کرو ان سے کہو کسی کبھی کوئی حصہ نہیں اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہیں اس سے تم پر ظاہر نہیں کرتے ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیار میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں مارے ہی نہ جاتے ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جن لوگوں کی موت پیٹ پھیر گئے تھے بڑے بڑے صحابہ اکرام کے قدم اس وقت ڈگمگ آ گئے تھے ان کی اس لگزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگ آ دیئے تھے اللہ نے انہیں ماف کر دیا وہ بڑا درگزر کرنے والا بردبار اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کافروں کسی باتیں نہ کرو کہ جن کے عزیزوں اقارب کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں حادثے سے دو چار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور قتل نہ ہوتے اس قسم کی باتوں کو اللہ ان کے دل میں حسرت اور اندوخ کا سبب بنا دیتا ہے ونہ درسلمان نے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری حرقات پر وہ ہی نگران ہے اصل میں جب ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی شہید ستر شہید ہو گئے تو یہ لوگ کہنے لگے کہ اگر نہ گئے ہوتے تو یہ خلاق نہ ہوتے اصل میں یہ یاد رکھئے گا کہ مسلمان کی زندگی میں ریگریٹس یاس کاش حسرتیں یہ نیگٹیو جذبات جو ہیں وہ مومن کی زندگی میں نہیں ہوتے وہ اللہ پر توقل کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے ایمان بالقدر اور توقل کرنے والا پھر کسی قسم کے اپنے ماضی کے حوالے سے یاس کاش یا ریگریٹس کے منفی جذبات کا شکار نہیں ہوتا اور ویسے اللہ فرمارے کہ تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں بہرحال تم سب سمٹ کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی زندگی آپ کے عصوہ کا آپ کی پرسنالٹی کا ایک خاص پہلو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بہتر سربرا بہتر قائد بہتر سربرا وہ شخصیت کا ایک پہلو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ سربرا یا ہیڈ آف دپارٹمنٹ یا لیڈر کی شکل میں آپ کی صفات کیسی تھی اب بڑے نرم مزاج واقع ہوئے تھے ونہ اگر کہیں تم تندخو اور سخت دل یعنی بداخلاق یا سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیر سے چھٹ جاتے ان کے قصور معاف کرو ان کے حق میں دعائے بکشش تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں اور وہ اگر تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے یہ آیت رسول اللہ کی شخصیت بحصیت رہنما اور بحصیت سربرا بتا رہی ہے لیکن یہ آیت جو ہے بڑی جامع سا ایک پیغام ہے اور من مینجمنٹ اور ایڈمنیسٹریشن ٹریننگ کا ایک بہت خوبصورت پیغام دیتی ہے بلکہ یہ آیت مجھے ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ جسے بہترین لیڈرشپ ٹریننگ کر رہی ہے اور ایک لیڈر کو ایک قائد کو ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو کیسا ہونا چاہیے یہ بتا رہی اچھا سربراہ نرم مزاج ہوگا سخت دل نہیں ہوگا تندخو نہیں ہوگا بداخل بدزبان نہیں ہوگا گالی گلوچ لڑائی جھگڑا کرنے والا نہیں ہوگا اگر اس کے ماتحتوں اور سبورڈینیٹ سے کوئی کمی ہو جاتی ہے تو ماف کر دیتا ان کی لئے بکشش کی دعا کرتا اور سب کو مشاورت کے ساتھ مشورہ کر کرتے مشاورت پر تذکرہ ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مشاورت چکے نا وہ قرآن کا حکم بھی اور نبی کی کی سنت بھی اور ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ کوئی قرآن کا حکم ہے ہی نہیں جس پر آپ نے اطاعت کی نہ مشاورت بہمی طور پر جب کی جاتی ہے تو وہ بہت خیر و برکت کا ذریعہ بنتی ہے ایک اس میں برکت تو یہ ہوتی ہے جب مشاورت ہوتی ہے تو ایک دماغ اور ذہن نہیں بہت سے دین اور بہت سے دل اور دماغ اس کو سوچ رہے ہوتے پھر مشاورت کی وجہ سے جن لوگوں سے مشورہ لیا جاتے ان کو ایک احساس ذمہ داری بھی ہوتی ہے ایک ایمپورٹنس کا احساس بھی ہوتا ہے توجہ دیئے جانے کا احساس بھی ہوتا ہے ایک فیلنگ آف پارٹسیپیشن اور ایک فیلنگ آف انوالومنٹ بھی ہوتی ہے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو سربراہ ہے وہ آئے اور ون فائن مورننگ اناؤنس کر دے دکٹیٹر کی طرح آج سے یہ ہوگا تو سارے جو مطہت ہیں ان کا این ممکن یہ رویہ ہو بس ٹھیک لگتا ہے کہ وہ سب کا پروڈ ہے اور سب مل کے جو 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 سب جائے تو اس لئے مشاورت چاہے گھر کی سطح پر ہو چاہے اجتماعی سطح پر ہو یہ اپنے خیر و برکت ضرور دیتی ہے کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کے حوالے سے تذکرہ جو کیا جا رہا ہے اس کے پسے منظر میں دو تصورات موجود ہیں ایک تو یہ کہ غزوہ اخت میں وہ جو درے پر وہ جو تیر انداز تھے ان کے دلوں میں شیطان نے جب مال کی محبت اور حرس اور خوست ڈالی تھی تو ان کے دلوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی خیال اور فتنہ آیا تھا کہ شاید یہ لوگ جو مال غنیمت سمیٹ لیں گے یہ لوگ لے جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خیانت میں کوئی انصاف کا معاملہ نہیں ہوگا اور ہم شاید محروم رہ جائیں گے تو ایک تو اس کی نفی کی جاری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خائنوں کو سپورٹ کریں گے اور نہ نائنصافی اور حق تلفی اور ظلم اور زیادتی کا معاملہ کریں گے اور دوسرے اس آیت کے پیچھے حیات طیبہ کا ایک واقعہ ہے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں مسجد نبی میں تشریف فرما تھے حضرت علی کہیں سفر پر گئے تھے انہوں نے وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کی ایک تھیلی میں تین یا چار رو گولڈ کے خام سونے کے پتھر جو ہیں وہ تین چار اس چمڑے کی تھیلی یا آپ کا حدیعہ ہے کہ آپ جس کو مرضی دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کہتے ہیں کہ نگاہ ادھر ادھر دھڑائی اور جو زیادہ مستحق اور ضرورت من لگا اور جہاں حکمتیں عملی لگی آپ نے تین لوگوں کو تقسیم کر دیا تو ایک حبشی وہاں پہ اٹھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نعوذ بللہ گویا بڑے اگریسیو اور غصتہ خانہ انداز میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر جائی آپ نے بڑے تحمل سے غصہ پیا معاف کیا اور کیسے آپ نے فرمایا کیا میں تم سب سے زیادہ اللہ شخص اپنا پاؤں پٹکتا وہ سر جھٹکتا وہ غصے کے ساتھ وہ اس محفل سے نکلا کچھ شوایات میں مختلف صحابہ کا نام آتا ہے کہیں حضرت زبیر کا نام آتا ہے کہیں حضرت عزیفہ کا آتا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہیں اترے گا لطف بیان کے لئے قرآن کو سنیں گے جھومیں گے سر دھنیں گے روئیں گے بھی قرآن اور واقعات کو سن لیکن حلق سے نیچے یعنی جیسے غزہ ہمارے جسم میں جاتی اور پھر ہماری طاقت ہماری قوت ہماری مدافعت ہماری ریزسٹنس سب کا ذریعہ بنتی ہے وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا ان کے ایمان کے اضافے ان کی ایمان کی حرارت ان کے آمال سوال اور ان کی تربیت ان کی تذکیہ کا ذریعہ ہی نہیں بنے گا اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے آپ نے یہ ان کی حالت بتانے کے بعد فرمایا کہ مزے لے لے کر قرآن کو پڑھیں گے اور حال ہی ہوگا کہ خلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا یہ مجھ کے اپنا محاسبہ کر کے اپنی تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ بنانے کی توفیق اطاف اللہ نے فرمایا کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر جلنے والا ہو اس شخص کسے کام کرے جو اللہ کے غضبی میں گھر گیا ہے اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدر جہا فرق ہے اور اللہ سب کے آمال پر نظر رکھتا ہے در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت ہی بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سوارتا ہے انہیں کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے حالان کہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے یہ وہی آیت ہے جو میں نے آپ کو سورہ بکرہ میں بھی دو دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو غلبہ اسلام کے لیے جو اس کے ساتھ رو نما ہوئی تھی یہ وہی تلاوت تعلیم حکمت حدیث اور دانائی حدیث اور سنت کی اور پھر اس کے ذریعے تربیت اور تذکیہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جب تم پر مسئیبت آ پڑتی ہے تو تم کہنے لگتی ہو یہ کہاں سے آئی ہے حالان کہ جنگ بدر میں سی دگنی مسئیبت تو تمہارے ہاتھوں سے فریق مخالفت پہ پڑ چکی ہے ان سے کہو یہ مسئیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے ہر تکلیف ہر پریشانی ہر دکھ میں جہاں ہم اور بہت سے طریقے پرچے کو خل کرنے کے دیکھتے ہیں کبھی تکلیف مومن کے درجات بلند کرنے کے لئے بھی آتی اللہ اپنے محبوبوں کو بھی آزماتا اللہ جن سے راضی ہے ان کو بھی آزماتا ہے لیکن دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے تکلیف کے آتے وقت یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ میرے سے کچھ کمی کتاہی اجتماعی طور پر انفرادی طور پر ہوئی کہ رب ناراض ہو گیا مجھ سے کوئی گناہ ہوا اور اپنے گریبان میں جھانکیں گے گناہ کا اطراف کریں گے استغفار اور اصلاح کی طرف چلیں گے تو اللہ حالات کو ضرور بدل دے جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے ازن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تمہیں سے کون مومن ہے اور کون منافق ہے وہ منافق ہے جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم اپنے شہر کا دفاعی کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہونی ہے تو ہم تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے منافق ہوں کہ تو رہتے ہیں اور ان کے جو بھائی بن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے مطالق یہ کہہ دیتے ہیں اگر وہ ہماری بات مان لیتے نا تو نا مارے جاتے بہت دفعہ لوگ ایسے ہی کہتے میری بات سن لیتی تو یہ نہ ہوتا اللہ ان کا جواب دے رہے ان سے کہو اگر تم اس کال میں سچے ہو یعنی تم اتنی سنسیبل ہو تمہاری پلاننگ ایسی اچھی ہیں کہ تمہارے مشوروں کے ساتھ لوگوں کی موتنیں ٹل جاتی ہیں تو پھر اگر تم اس کال میں سچے ہو تو جب تمہاری موت آئے گی تو پھر اسے ٹھال کے دکھانا بڑی خوبصورتی سے منافقوں کے سوالوں کے جواب دیے جارے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے نا انہیں مردہ نہ سمجھو وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دی ہے خوش خرم ہیں مطمئن ہیں جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لئے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں وہ اللہ کے انام اور اس کے فضل پر شادہ فرقہ ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا شہید اور شہید کا درجہ اور شہید کو ملنے والے انامات اور شہید کے شادہ اور فرخہ ہونے کی قیفیت کا تذکر شہید تو حیات ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سبیلِ اللَّهِ اَمْوَاتَنُ انہیں مردہ نہ کو حدیث بتاتی ہے دورا لیجئے نا حدیث پاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو اللہ کے عش کے ساتھ جو قندیل معلق ہیں ان میں بسیرہ اور قیام کرتی ہیں اور شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار اس کے سارے گناہ بخش دی جاتے ہیں اللہ کو جو دو قطرے بہت محبوب ہیں ایک تو شہید کے خون کا قطرہ اور دوسرا خوف خدا سے بہنے والا مومن کے آنسوں کا قطرہ یہ شہید کو جو تکلیف ہے وہ صرف سوئی کے نکے کے چوبنے کی ہے اور جو شہید ہو جاتا ہے وہ کتنا شادہ کتنا فرحہ کتنا مطمئن کہ جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ مزید اور کیا چاہتا ہے تو وہ کیا چاہے گا دنیا میں تو شہادت اور موت سے ڈرتے ہیں لیکن جب ایک دفعہ وہ سب عزت وہ سب پروٹوکول وہ سب تقریم ایکسپیرینس کر لے گا شہید تو حدیث میں آتے کہ وہ گا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سو بار موت آئے میں سو بار شہید کیا جاؤں اور ہر دفعہ زب زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جاؤں تو میں شہادت کا جام نوش کر کے اللہ کے حضور اس تقریم اور عزت کو پانے والا خوش نصیب بن جا اللہ مرز کنا شہادت فی سبی جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبائک کہا ان میں سے جو لوگ نیک وکار اور متقی تھے ان کے لئے بہت بڑا عجر یہ اصل میں کیا تھا یہ غزوہ ہمرا الاسد جب وہ مشرقین مکہ اپنی جیتی بھی جنگ چھوڑ کر چلے گئے ابو سفیان روانہ ہو گیا مسلمانوں کا وہ کٹا زخمی زخموں سے نڈھال خون بیتا وہ لشکر جو ہے وہ واپس مدینہ آیا تو اس وقت یہ خبر آئی کہ ابو سفیان جو ہے وہ حملے کے لیے واپس اخت کے طرف آ رہا ہے اللہ کا حکم آیا نبی نے اطاعت کی اور آپ نے پھر لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا اس کا تذکرہ کیا جا رہے اتنا ایمان افروز روداد مہدی بس اوقات ہمیں دور قرآن میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں وہ روداد سنا سکو کہ کیسے جب نبی نے اس ہو گئی اس محول میں نبی نے پھر لشکر کی تیاری کا حکم دیا لبائک اللہ کہتے اس سارے کے سارے زخمی واپس پلٹ آئے اور لشکر جو تیار ہو گیا ہمیں پتہ چلتا ہے ایک خوبصورت چھوٹا سا واقعہ ہے دو بھائی تھے اور دونوں بہت زخمی تھے اور سواری لیکن اس کے اوپر والے دھڑ پہ بہت زخم تھے اب جب نبی کی پکار اور کول ان کے پاس جہاد کی واپس پہنچی سواری نہیں تھی تو ان دونوں بھائیوں نے آپس میں کیا ارادہ کیا جس کی جو چلنے کے قابل تھا اس نے اپنے زخمی بھائی کو چل نہیں سکتا اس نے کہ میں تمہیں اپنے کندے پہ لاد لیتا ہوں اور ہم پھر بھی دونوں بھائی اس میں شامل ہو جاتے اپنے بھائی کو زخمی حالت میں خود بھی زخمی وہ بھی زخمی اپنے زخمی بھائی کو کندے پر لاد کے رستے وے خون کے ساتھ لوگ حاضر ہو گئے ان کا تذکرہ کیا جائے کہ وہ لوگ جو متقی اور جنہوں نے احسان کیا ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے اور جن سے لوگوں نے کہا کن سے کا منافقین نے کہا تمہارے خلاف تو بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں منافقین نے کہا ابھی پہلے کٹ کے نہیں آئے ابھی زخمی ہو کے آئے حرکار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہیں پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی حاصل ہو گیا اللہ بڑا فضل فرمانے والا اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے وہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے تمہیں خام خاہ دراراتا لہذا اب آئندہ کیا کرنا تم انسانوں سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دور دوب کر رہے ہیں نا ان کی سرگرمیا تمہیں عزردہ نہ کریں یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگار سکیں گے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بلاخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے جو لوگ ایمان دانے والوں کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں یقینا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ان کے لئے دردناک عذاب تیار ہے یہ دھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں ہم دونے اس لئے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں پھر ان کے لئے سخت زلیل کرنے والی سزا ہے اللہ مومنوں کو اس حالت میں نہیں رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو وہ پاک لوگوں کو نا پاک لوگوں سے اللہ کر کے رہے گا مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر متلے کر دے غیب کے باتیں بتانے کیلئے تو وہ اپنے رسول میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو اگر تم ایمان اور خدا ترسی کے رویے پر چلو گے تو تمہیں بہت بڑا عجر ملے گا اب سورہ عالم ران کی آیت نمبر 180 جو 18 رکو کی آخری آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالی مالی معاملات کے حوالے سے ایک تفسرہ فرمار رہے کیونکہ اخت کا جو سارا ایشو اور جو انڈر لائنگ سیچویشن تھی وہ تو مال کی مخبت اس کی وجہ بنی تھی اور مانی ریلیٹڈ ایشوز بنی تھی تو اللہ فرما رہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْحُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرُ اللَّهُ بَلْقُ وَشَرُ اللَّهُ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے نا یعنی اکنومکلی وہ مالی استطاعت ہے اور ان کی جیب میں کشادگی ہے اور پھر بھی وہ بخل سے کام لیتے ہیں تو اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں یہ ان کے حق میں نہایت برا ہے جو کچھ وہ اپنے کنجوسی اور بخل سے جمع کر رہے ہیں نا وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا اور بخل کرنے والے بخیلوں کا انجام بتایا جا رہا ہے بخل کسے کہتے ہیں بخل کا لفظی مطلب تو کنجوسی ہے کنجوسی اور بخل لیکن بخل اصل میں اس حالت کو کہتے ہیں اس رویے کو کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کے پاس مالی استطاعت یا اکنومک افورڈیبیلیٹی تو ہے لیکن مالی استطاعت کے باوجود وہ تمام چیزیں جن پر خرچ کرنا جائز ہے حلال ہے بلکہ چند حالتوں میں بلکہ پسندیدہ اور اللہ کا حکم ہے اور اس کے باوجود وہ انجائز حلال پسندیدہ اور حکم والی چیزوں پر بھی خرچ نکی کرتا اور کنجوسی کرتا ہے تو اسے بخل کہتے بخل بندوں کے حوالے سے بھی خراجات میں ہو سکتا ہے اپنے ڈیپینڈنٹس کے خراجات میں بھی ہو سکتا ہے اور بخل اللہ کے حقوق کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے مثلا ایک شخص صاحب مال ہے اور صاحب مال اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اپنے بیوی اپنے بچوں کی جو جائز فطری نارمل ضرورتیں ہیں اور امنٹیز اور کمفرٹس آف لائیو ہیں ان پر بھی وہ خرچ نہیں کرتا حدیث میں آتا نا اہل خانہ پر خرچ کرنے کے حوالے سے کہ تمہارا ایک درہم وہ ہے جو اپنی اپنے ازاد پر خرچ کرتے زندگی کے لئے خرچ کرتا ہے وہ تو اس کے لئے اور اللہ کی رضا اور اطاعت کے پیش نظر خرچ کرتا ہے حدیث میں آتا کہ وہ لکمہ جو کوئی شخص اپنی بیوی کے مو میں ڈالتا ہے وہ اس کے لئے بہترین عجر کا ذریعہ ہے تو ایک تو بخل اس حق یعنی زکاة اور صدقات ادا نہیں کرتا تو اس بخل کی تردید کی جاری ہے کہ اگر تم صاحب نصاب ہونے صاحب زکاة ہونے کے باوجود بھی بخل کر کے اپنے مال پر اللہ کا حق زکاة اور صدقات کی شکل میں خرچ نہیں کرتے تو اس کنجوسی کو جو 99 کے چکر میں تم نے مال کو بڑھانے کے چکر میں حرس تمام آکے بخل کر رہے ہو یہ بخل تمہارے لئے اچھا نہیں یہ کیا ہے یہ تمہارے گلے کا ٹاک بن جائے اور یہ میں آپ کو بار رہا بتا چکے کہ قرآن کی آیات کی تشریح اور توضیح ہمیشہ حدیثے ہوتی یہ کونسا ٹاک ہے حدیث واضح کرتی ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے زکاة ادا نہیں کی ہوگی وہ مال ایک گنجے سام کی شکل میں جس کی آنکھوں پر سیاہ نکتے ہوں گے وہ ان کے گلے کا ٹاک بن جائے گا اور آوی بادشوں کو بادشوں کے جو مو کے کارنرز ہیں اس کو بادشے کہتے اس کی بادشوں کو پکڑے گا انہیں چیرے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں اور میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس پر اللہ کا حق نہیں دیتے تو یہ ہے وہ طوق جو بخل اور زکاة مانعین زکاة کانچا اور سورہ توبہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ نے اس سے بہت زیادہ ہے بدناک انجام بتا دیا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِزَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَ فِي سَبِيلِ لَا فَبَشِّرْ هُمْ بِيَعْزَابِ نَلِيم وہ لوگ جو سونہ چاندی دھیر جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشکبری دے دو سرکیسٹکلی کہا جا رہے وہ سونہ چاندی قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کے اوپر جو دنیا کی آگ سے انتر گناہ گرم ہے اس کو داغا جائے گا تاپا جائے گا پھر ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوں کو ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا سٹیم کیا جاؤ ہے کہا کاجہ کا حاضہ ما کنیس تم یہ مال جو تم جمع کرتے تھے اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو اور بخاری کی وہ طویل حدیث پھر اس سورہ توبہ کی آیت کی تشریح کرتی ہے کہ جنہوں نے سونہ چاندی کی زکاة نہیں دی ہوگی ان کو مو کے بل میدان حشر میں لٹا دیا جائے گا اور پھر تختیاں بنا کے جہنم کی آگ اوپر تاپ کے ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور تختیاں تھنڈی ہوگی تو پھر دہکا دیا جائے گا اور یہ عمل ایک ہزار سال تک جاری رہے گا لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور ورستہ جنت یا جخنم کی طرف لیں گے اونٹوں کی زکاة نہیں دی ہوگی تو وہ موٹے ہو کر آئیں گے وہ ان کو اپنے پاؤں سے رون دیں گے موہوں سے کٹیں گے اور وہ بلبلائیں گے اور یہ عمل ایک ہزار سال جاری رہے گا بکریوں کی زکاة نہیں دی ہوگی تو وہ بکریوں آئیں گی ان کو اپنے اپنے کھروں کے ساتھ کرے دیں گی اپنے سیندوں کے ساتھ اکھاڑیں گی اور یہ عمل ایک ہزار سال جاری رہے گا یہ ہے وہ انجام اور حدیث نے تو بتا دیا کہ روز صبح اور روز شام دو فرشتے آسمان پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے اور خرچ کرنے والوں کے مال میں برکٹا تو یہ ہے وہ بخل کا انجام اللہ ہمیں دلوں کی سختی سے بچائے اللہ نے لوگوں کا کال سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں ان کی باتیں بھی ہم نے لکھ لیں اور ان سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو نہ حق قتل کرتے تھے اور ان کے نام آیا عمال میں سبت ہے جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب جخنم کا مزا چکو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائیوی کمائی ہے اللہ اپنے بندوں کے لئے ظالم نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے اے آگ آ کر کھائے آپ کو بتائیں نا بنی اسرائیل کی قربانی کا یہ طریقہ تھا قبولیت کا ان سے کہو جب تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سے رشانیاں لائے تھے اور یہ نشانی بھی جس کا تم ذکر کرتے ہو پھر اگر ایمان لانے کے لئے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو بہت سے رسولوں کو تم سے پہلے جھٹلایا جا چکا ہے جو کھلی کھلی نشانیاں صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے پورے پورے عجر قیامت کے روز پائے جانے دیے جانے والے ہو کامیاب دراصل وہی ہے جو آتش دوزخ سے بچ گیا اللہم اچرنا من النار اللہم اچرنا من النار اللہم اچرنا من النار اور کامیاب وہی ہے جو جنت میں داخل کر دیا گیا اللہم اینی اسعلو کل جنت الفردوس رب ابنی لعیندکا بیتن فل جنت رہی یہ دنیا یہ تو محض ایک ظہر ظاہر فریب کی چیز ہے مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرقین سے بہت سی تکلیفتے باتیں سنو گے اگر ان سب حالتوں میں تم سبر کرو گے اور تقویٰ کرو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے ان اہل کتاب کو وہ وعدہ بھی یاد دلا دو جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا مگر انہوں نے کتاب کو پسے پشٹ ڈال دیا تھوڑی قیمت پر اس سے بیش دیا کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصلو جو فل واقع انہوں نے نہیں کیے حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پرخابی ہے سورہ الامران کی آخری دس آیات آیت نمبر 190 سے آیت نمبر 200 تک ان کے پیچھے بہت خوبصورت سا واقعہ حیاتِ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بیٹے خضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حبر الامہ ہیں سکولر اف دو امہ ہیں بخاری میں ان کی حوالے سے روایت سے ایک حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات حضرت عباس کے بیٹے بھی ہیں اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بھانجے بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر میں تھا اس دن میری خالہ کی باری بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عشاء کی نماز عطا کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے آدھی رات کے بعد یا رات کی آخری تہائی میں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا سائق نابالک بچہ ہے جو observe کر رہے اور پھر انہوں نے نریٹ کی اور پھر کیسے کپی کیا محول کیسے اس انداز ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے انہوں نے اپنی آنکھیں ملی یہ میں اس لیے نریٹ کر رہی ہوں تاکہ تحجد کے وقت تحجد کے وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور سنتیں تھی وہ ہم تک پہنچیں اور ہم ان کو اپنائیں تاکہ ہمارے دن کا آغاز اور ہمارے دن کی عبادات کا آغاز اتباع سنت کے مطابق ممکن بن جائے آپ نے اپنی آنکھیں ملی پھر کچھ حوایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ اپنی زبان سے ادا کیا اور پھر یہ آخری دس آیات آپ نے تلاوت کی تو ہرالی جیے سوتے وقت سورہ بکرہ کی آخری دو آیات اور صبح تحجد میں جاکتے وقت سورہ عالم ران کی آخری دس آیات آپ نے یہ دس آیات تلاوت کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنا ہاتھ دھویا آپ نے وضو کیا آپ نے مسواک کی بہت سے پیغام اس سواکے سے سمجھ میں آتے ہیں ایک تو یہ کہ بغیر وضو سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے ایک اور حدیث اگر میں آپ کو سناوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح تحجد کے وقت اڑتا ہے اور پھر تیسرہ کلمہ پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے اللہم مغفر لانا تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے یہ ویسے بھی وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ اسمان دنیا پر اتر کے اپنا ہاتھ پھیلا کر تین اناؤنسمنٹس فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے حاجت روائی کرے اور ان سے حاجت پوری کروں مجھ سے دعا مانگے اور اس کی جھولی بھر دوں اپنے گناہوں کی بخش طلب کرے اور میں اس کے گناہ بخش دوں تو اس تحجد کے وقت اٹھ کر تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ مغفر لنا کہنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہ قبولیت دعا اور بخشش گناہ کا وقت ہے یہ چیزیں اپنی زندگی میں رائج کر لیجئے اور پھر یہ تیسرا یہ دس آیات پڑھنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پھر انہوں نے تحجد کی نماز ادا کی اور آپ نوافل کیلئے کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے بھی وہ سب کچھ کیا محول کیسے اثر انتاز ہوتا ہے صحبت کیسے وہ انفلوئنس کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کہتے ہیں میں بائیں جانب کھڑا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے میرا کان پکڑا اور مجھے اپنے دائیں طرف منتقل کر لیا گویا نفل نماز بھی بات جماعت پڑھی جا سکتی ہے دو افراد کی بھی جماعت ہو سکتی ہے اور جب دو افراد ہوں تو مقتدی پیچھے نہیں کھڑا ہوگا دائیں جانب کھڑا ہوگا اور نفل نماز میں ہاتھ اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے بہرحال یہ واقعات جب ہم بخاری میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد بخاری کی کلاسز میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اب اس طفعہ میرا مکمل احتمام ہوگا کہ ہماری بخاری کی کلاس آن لائن بھی ہوا کرے گی تو انشاءاللہ وہاں پر یہ واقعات ہم زیادہ وضاحت سے پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب آیت نمبر 190 میں فرما رہے ہیں زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں رات اور دن کے باری آری آنے جانے میں لآیات اللی اولی الالباب نشانیاں ہیں کن کے لیے اولی الالباب کے لیے ایک دفعہ پھر سورہ الامران کے بالکل آغاز میں اللہ کے ہاں سیانوں سمجھداروں اور خوشمندوں کی صفات بتائی گئی تھی اور اب پھر اختتام پر اللہ کے ہاں سیانے اور خوشمندوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں اللہ کے ہاں سیانے کون سے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں اللہ زینہ وہ لوگ جو یفقرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم وہ لوگ جو اٹھے بیٹھے لیٹھے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں سیانے کون ہے جو دلوں میں اللہ کی یاد اور زبان میں اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں اللہ کے ہاں ذاکر لوگ سیانے خوشمند اور سمجھدار ہیں اللہ ہمیں ایسا سیانہ ذاکر بنا دے اور پھر انسائی سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے ہاں پسندیتہ ذکر کا طریقہ کیا ہے میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں مومن کے ذکر کا طریقہ چلتے بیٹھتے اٹھتے پھڑتے ہر وقت کوئی ذکر اور تسبیحات کے لیے اور وظیفوں کے لیے کام کائے دھندے ذمہ داریاں چھوڑ کر کسی خاص وقت سے کسی خاص وقت تک ایک کونے میں بیٹھ کر ذکر کرنا یہ وظیفے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں آپ نے جو سب سے لمبا وظیفہ بتایا وہ نماز کے بعد کے مسنون اذکار اور تسبیحات ہیں یا صبح و شام کے اذکار ہیں یا دابے زندگی کی دعائیں ہیں کوئی وظیفے کا اس طرح تعلق تصور نہیں ہے ادھر بیمار ماں جو ہے وہ بخار میں تپ رہی ہے یا ادھر شوہر کو کھانا پانی چاہیے اور یہ خاتون ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں جی میں تو وظیفہ کر رہی ہوں نہیں وظیفہ اور ذکر کا طریقہ کیا ہے کہ مومن اس کے ہاتھ پاؤں جسم کا ایک ایک اس اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق ادا کر رہے ہیں اور زبان کنکارنٹلی ذکرِ الہی میں مصروف ہے اچھا سیانے وہ ہیں جو ذکر کرتے ہیں لیکن صرف اللہ کی صفات کا ذکر نہیں کرتے کیا کرتے وہ یتفکرونہ فی خلق سماواتی ولڑ اردگرد جو اللہ کی صفات ہیں اس میں پھر اللہ کی کائنات میں غور اور فکر بھی کرتے ہیں اور جب یہ کمبینیشن ہو جاتی ہے ذکر اور فکر کی کمبینیشن ان کو ملتی ہے تو ان کو پھر زندگی کی حقیقتیں کھلنے لگتی ہیں زندگی کے رموز اور راز انریول ہونے لگتے ہیں ذکر کے بعد جب غور اور فکر کرتے ہیں تو انہیں تو زندگی کی حقیقت دنیا کی اصل امپورٹنس سمجھ میں آ جاتی ہے وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں پروردگار یہ ذکر اور فکر کے بعد ہو رہا ہے پروردگار یہ سب کیا یہ کارخانہیں قصدی یہ کائنات یہ زمین آسمان تو نے فضول اور بے مقصد نہیں پیدا کیے تو پاک ہے اس سے کہ اب بس کام کرے کیا سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کائنات یہ زمین آسمان کیا یہ اللہ سبحانہ تعالی نے امتحان گا کے طور پر بنائے ہیں جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اب بس نہیں بنا امتحان گا ہے تو بس پھر تو فکر آخرت آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں اے رب ہمیں تو دوزخ کی عذاب سے بچا لے تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی زلت اور عصوائی میں ڈالا پھر ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ ہیں اللہ کے سیانے ذکر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں تو فکر آخرت پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں زندگی کی حکمت اور مقصدوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں ایسا ذکر فکر اور تفکر کرنے والا بنا پھر کیا کہتے ہیں سیانے مالک ہم نے تو ایک پکارنے والے کو کس کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کی طرف پکارنے والے کو سنا ہے جو ایمان کی طرف بلاتے اور کہتے ہیں کہ اپنے رب کو مان لو سیانے کیا کرتے ہیں ہاں شک کرتے ہیں تردد کرتے ہیں ہم نے اسے مان لیا ہے ہم نے اسے قبول کر لیا ہے پس ہمارے آقا اب تو مان لیا ہے لیکن پیچھے جاننے سے پہلے تو قصور کر رہے تھے پس ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر کر دے جو برائیاں ہم نے کی ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے خداون جو وعدے تو نے کی ہیں اپنے رسولوں کے ذریعے سے ان کو ہمارے حق میں پورا کر دے اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈالنا بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا جواب میں اللہ نے فرمایا میں تم میں سے کسی کامل ضائع کرنے والا نہیں ہوں خام مرد ہو یا عورت اس نام میں جنڈر ڈسکرمنیشن کا کوئی کانسپ نہیں ہے تم سب ایک دوسرے کے خمچنس ہو لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے جو میری راہ میں اپنی گھروں سے نکالے گئے ستائے گئے میرے لئے لڑے اور مارے گئے ان سب کے قصوروں کو میں ماف کروں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ کے پاس ہے دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمانوں کی چلت پھر تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے یہ محس چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بترین جائے قرار اللہ ہم لا تجلنا منہم برعکس اس کے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈڑتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کی طرف سے یہ سامان زیافت ہیں ان کے لئے اور جو کچھ اللہ کے پاس نیک لوگوں کیلئے ہیں وہی سب سے بہتر ہے اللہ ہمیں اس پر ایمان اور اس کا حرص اور یقین اطاف فرما اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی اللہ کے آگے جھکے میں ہیں اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا یہ سارے کے سارے جو سورہ عالم ران کا تبصرہ ہے اس کے بعد اب فائنلی آیت نمبر دو سو میں فائنل حتمی مشورہ اور رہنمائی اس مدینہ کے معاشرے میں اور محول میں ایک اسلامی ریاست کو دشمنوں کی چالوں سے بچانے کے لیے اور ہر قسم کے فتنے انتشار اور بگاڑ سے بچانے کے لیے رہتی دنیا تک اسلامی معاشروں اور اسلامی مملکتوں کو پیغام ایمان لانے والوں خود کی رودات پڑی تم نے یہ خود اور نصارہ کی چالیں دیکھی سنی سمجھی تو بس اب آئندہ کیا کرنا ہوں سنے کے لیے اسبرو سبر کرنا سبر کرنا اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کے راستے میں جسمانی مالی روحانی معاشی سوشل سائیکلوجیکل جیسے بھی کرائسیز اپنے نفس کو گھبراہت اور پریشانی اور ٹینشن سے روکے رکھنا یو ٹرن کر کے نافرمانی کی طرف نہیں فرما برداری جمع اور ڈٹے رہنا اسبرو سوبرو سوبرو کے دو مطلب ہیں ایک دو والگے کی حد تک خود سبر کرنا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو سبر کی تاقید کرنا تاکہ سبر کا ایک محول بن جائے سبر کا ایک انوائرمنٹ بن جائے سب کے لئے سبر اللہ کے راستے پر آسان ہو جائے وہی جو اللہ نے سورہ اثر میں فرمایا نا کہ سارے لوگ خسارے میں ان الانسان لفی قسر اللہ الذین آمنوا وعملوا سوال خاتی واتواسعوا بالحق واتواسعوا بالسبر تو سوابرو سوابرو کا مطلب یہ کہ تواسعوا بالسبر کرو تاکہ ایک ٹوٹل انوائرمنٹ آف سفر اور ٹولرنس کا ایک محول بن جائے ورابطو رابطو کے دو مطلب ہیں ایک تو رابطے سے ہے کہ رابطہ رکھو مربوط ہو جاؤ جڑ جاؤ یعنی اتحاد کا اتفاق کا بھائی چارے کا مسلم برادرہوڈ آف ریٹرنٹی کا کہ متحد ہو کے رہو اسلام کے دشمنوں کے خلاف اور مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار ایک بنیان مرسوس بن جاؤ مربوط ہو جاؤ وہ جو کہا گیا نا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونے دریا کچھ نہیں اور وہ جو علامہ اقبال نے ایک اور جگہ بڑے خوبصورت الفاظ میں فرمایا جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں تو باہمی محبتیں اور باہمی تعلقات کو اس دوار رکھو اور مربوط ہو جاؤ اور متخت ہو جاؤ اور رابطو کا دوسرا مطلب ہے حفاظت کرو سرخدوں کی حفاظت کرو اپنی اسلامی سرخدوں کی حفاظت کرو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلامی سرخد کی حفاظت کے لیے لمحہ بھر ٹھہرنا دنیا اور مافیخہ سے بہتر اور پھر آپ نے اپنی ترجیحات نے فرمایا کہ میں اسلامی سرخد کی حفاظت میں رات گزاروں مجھے اس سے بہتر ہے کہ میں ساری رات حجرِ اسود کے سامنے قیام کروں یہ اسلامی سرخدوں کی حفاظت کا عجر اور فضیلت ہے تو اللہ فرما رہا ہے رابط ہو اپنی اسلامی سرخدوں کی حفاظت کرو آگے چلنے سے پہلے یہ بات میں ضروری آپ کے ساتھ کرنا امپورٹنٹ سمجھتی ہوں کہ آج جب سرخدوں کی بات ہوتی ہے تو آج جو جنگیں مسلمان ریاستوں کی نون مسلم ورلڈ کے ساتھ ہیں وہ جیوگرافیکل باؤنڈیز اور جیوگرافی آئی سرخدوں پر تو ہو نہیں رہی آج تو جنگوں کا طریقہ کار بہت بدل گیا ہے آج تو جنگیں جو ہیں وہ تمدن ثقافت کلچر ایڈوکیشن ہیلتھ کے فیلڈز اور پھر کچھ نہیں تو معیشت اور معاشرت کے صفوں کے اوپر جنگیں ہو رہی ہیں آج دشمن حملہ کرتا ہے تو تعلیم کے شعبے پر صحت کے شعبے پر ثقافت کے اوپر کلچر کے اوپر حملہ کرتا ہے یا ہماری معیشت اور معاشرت پر حملہ کرتا نظر آتا ہے تو اصل بات ہے کہ آج ہمیں حفاظت صرف اپنی جو جیوگرافیکل باؤنڈیز اور اپنی ملک کی جیوگرافیہ ہی سرحدیں ہیں صرف ان کی حفاظت کرنا ضروری نہیں ہے آج ہمیں ان باقی شعبہ ہائے زندگی کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے اگر ہم دیکھیں تو مجھے یاد ہے آج سے بہت سال پہلے وہ سونیا گاندی نے یہ الفاظ کہے تھے جو میرے دل کو بہت آج تک جلاتے بھی ہیں اور مجھے پریشان بھی کرتے ہیں اور حقیقت بھی ہے یہ سونیا گاندی نے کہا تھا اس نے کہا تھا کہ اب ہمیں مسلمانوں کے ساتھ پاکستان والوں کے ساتھ ہمیں جوگرافیائی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان سے ثقافتی جنگ جیت چکے ہیں اور حقیقت ہے کہ وہ ہم سے ثقافتی جنگ ہماری کلچرل جنگ جیت چکے ہیں ہماری شادیاں ہمارے بیعہ ہمارے تہوار ہمارے لباس اس بات کی اقاسی کر رہے ہیں ہندوانہ رسومات ہمارے معاشرے کے اندر راسخ ہوتی جا رہی ہیں ان کی شادیوں بیعہوں کے طریقے راسخ ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کے گانے ان کے فلمیں ان کے ڈرامیں ان کے وہ سب ہمارے کلچر کے اندر انفلیٹریٹ کرتا ہوا نظرات مجھے یاد ہے آج سے بہت سال پہلے میں اپنے بیٹے کے ایک دفعہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پر گئی اور شہر لاہور کا بہت بڑا سا بلکہ پوری ایشیا کا شاید ایک بہت بڑا سا ادارہ جہاں پر والدین شاید چیکس کی شکل میں فیز دیتے ہیں کیونکہ کیش اٹھا کے لے جاننا مشکل ہوتا ہے اتنا بہترین ادارہ اور میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو وہاں پہ ریسیپشن کے لیے بچے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پر ہوتے ہیں وہ پریفیکٹس ہوتے ہیں شاید بہت لائک بچوں میں سے ہوتے ہیں اور اتنا میرا دل جلا اور اتنا میں روئی کہ وہ دو پریفیکٹس جو کھڑے تھے وہ ایک دوسرے کو ہاتھ باندھ کے نمستکار کہہ رہے تھے اور مجھے یوں لگا کہ یہ واقعے سونیا گاندی نے اپنی جو ثقافتی جنگ جیتنے کا تذکرہ کیا ہے وہ ثقافتی جنگ جیت چکے ہیں تو اللہ نے کہا اپنی جو دوسری سرحدیں جن پر جنگیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرو آج ضروری ہے ہمارے کچھ ماہر معاشیات ہمارے کچھ اکانومیس ہماری معیشت کی حفاظت کریں کچھ اہلِ قلم جو ہیں لکھنے والے شاعر ہیں جو لکھنے والے لوگ ہیں وہ جرنلس ہیں وہ ہمارے ہمارے سارے کے سارے ہمارے علمی معاملات کی اور ہمارے تمدن ہماری ثقافت ہمارے کلچر کی حفاظت کریں کچھ ایڈوکیشنلس جو ہیں وہ ایڈوکیشن کے فیلڈ کی حفاظت کریں یہ ہر شعبے میں حفاظت کی ضرورت ہے اللہ نے کہا رابطو وطق اللہ ڈرہا اللہ سے کرو کسی بڑے سے بڑی قوم کسی بڑے سے بڑے دشمن سے نہیں اللہ سے ڈرہا کرو لعلکم تفلیخون تاکہ تمہیں فلاہ کا نسخہ مل جائیں فلاہ کا نسخہ سورہ العمران ملہ گا تار اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ان تصبرو وطتکو لا یزرکم قیدو خمشیہ اگر تم دروگے ان سے نہیں اللہ کا تقوی کروگے جیسے حق کا تقاتی ہی ہے ویسے تم تقوی کروگے اور تم سبر سے اللہ کے نظام کو تھام کے جمع اور ڈٹے رہوگے تو پھر وہ چالیں تمہارا نقصان نہیں دیں گی اور آخری آیت بتا رہی ہے کہ یہ ہی تمہاری دنیاوی اور اخروی فلاہ کا ذریعہ اللہ ہمیں فلاہ کے نسخوں کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے ان فلاہ کے نسخوں سے اپنی قوم کو متعرف کروانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالی جسورہ العمران ہم نے یہ دو چمکنے والی صورتیں جو ہم نے مل بیٹھ کے روزے میں رمضان کی ان نشستوں میں پڑی اللہ ان کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما لینا اللہ ان کے پیغام ان کے اصول ان کے احقامات کو اللہ ہمیں سمجھنے سمجھانے اور بلا شک اور شبہ بلا تردد ان کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق اطاف فرمانا اللہ سبحانہ تعالی راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دے اللہ بہترین ساتھی اور معاون مددگار اس راستے میں اطاف فرما دے اللہ سبحانہ تعالی اس محفل میں میری محفل میں جن جن کے دل میں جو جائز خواہش ہے اللہ ان کی جائز خواہشات میں سے جو ان کے حق میں بہتر ہیں اللہ قبول فرما لے اللہ ہمارے بیماروں کو شفای آجلہ کاملہ اطاف فرما دے اللہ جس جس کے گھر میں جو جو بیمار ہے ہر بیمار کی بیماری کو ایسے اپنی نظر رحمت سے دور کر دے شافی ایسے کافی ہو جا اللہ شافی ان بیماروں کے لیے کے بیماریوں کا شائبہ بھی نہ رہے اللہ گھروں کو سکون اور محبت کے گہوارے بنا امن کے گہوارے بنا اسلام کے نور سے منور کر دے اللہ سبحانہ تعالی ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی اطاف فرما ہمارے حق میں انبیاء سوالحین شختہ کی دعائیں قبول فرما ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانا اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستخبرکا و نتوبو علیک سبحانا ربکا رب العزت یم ما يسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین